ان کے غددار ہیں ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہے ہیں ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہے ہیں داندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے جغرافی سے قومی ایک جہتی سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں مسٹر چیرمنٹ الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام بیا جائے لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بہران کے اندر قوم کو دکیل دیا سیاسی بہران کے اندر معاشی بہران کے اندر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر انوال جو ریکنگ کے اندر انوال لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکرسی ڈیکلائن میں ہیں آپ کی جمہوریت کی تنزلی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکرسی کی ڈیکلائن ہو رہی ہے ہائبرڈ ڈیموکرسی اب تو سپر ہائبرڈ ڈیموکرسی ہے بولٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے بولٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی جب تک بولٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں جل سکتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں بلوچستان کو خیبر پختنخواہ کو پنجاب اور سندھ کو نوجوانوں کو اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دے کہ چند سرکاری اب سر چند سرکاری نوکر وہ بندروازوں کے اندر بیٹھ کے پچیس کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے یہ نامنظور ہے یہ قوم اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس کے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکروں کی غلام بن جائیں اور وہ بندروازوں کے پیچھے پچیس کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں یہ دور گزر چکا ہے اب آزادی کا دور ہے لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنی اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے اس لئے مسٹر چیرمن میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میں اس ایوان کے توسط سے آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مافی مانگے چیف الیکشن کمیشن مصطفی ہو ان کے خلاف آرٹیکل سیکس کی کاروائی کی جائے قوم کا جو پچاس عرب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وفصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو رکھ کیا ہے اور ایک با اختیار ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائو کے مطابق اور پوری انکوائری کریں اداروں کی انکوائری کریں الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں عوام کی شکایات سنیں اور ایک با اختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے شکریہ سینٹر سرداد شفیق ترین صاحب سینٹر کا اشراس جاری ہے مشتاق احمد ازائق خیال کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے سینٹر مشتاق احمد کی جانب سے ازائق خیال کرتے ہوئی کہا گیا کہ بولٹ نے بیلچ اور گولی نے پرچی کو اخواہ کیا چند سرکاری نوکر پچیس کروڑ عوام کے فیصلے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن معافی مانگے چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو کہا گیا مشتاق احمد کی جانب سے با اختیار جنیشل کمیشن قائم کیا جائے سینٹر مشتاق احمد کا اظہار خیال میں یہ کہنا تھا جالی الیکشن سے جالی حکومت بنے گی سینٹر مشتاق احمد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا بلکہ چوری بھی نہیں ہوئے پری پلان چوری ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے جناب سارے ملک میں الیکشن جس کو رائے دیا تھا عوام نے جس کو منڈیٹ دیا تھا لیکن ان سے منڈیٹ چورایا گیا ہے جس رات جو لوگ لیٹ کر رہے تھے جو جیت رہے تھے صبح سارے الیکشن کا ریزلٹ تبدیل کیا گیا ہے اسی طرح ہمارے کوئٹا کی جو ہے محمد خان اچھکزی جس سیٹ سے لیٹ کر رہے تھے جس سیٹ پہ وہ جیت رہے تھے صبح جو کینڈیڈیٹ مسلم لیگ کا ان کے حق میں ویڈرا ہوا تھا اس کو جو ہے ڈیکلیئر کیا گیا ہے وہ باون آزار وڈ سے جیت رہا تھا لیکن صبح جو ہے اس کے اگر جو کینڈیڈیٹ ویڈرا ہوا تھا مسلم لیگ کا اس کو ہی ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب اس طرح الیکشن میں عوام کی کیا رائے ہوگی عوام کی رائے کا مزاک اڑایا گیا کروڑوں نے اربوں روپے جو ہے اس الیکشن میں جو ہے لوگوں نے دیئے سیٹے بیچی گئیں تین سیٹے بلوچستان کے ایسے ہیں کہ وہ ڈیڑھ عرب روپے میں جو ہے تین سیٹے جو ہے وہ پہلے سے تیشدہ تھی اور سودہ ہو چکی تھی اس کی جو ہے آئی لیول پہ انکوائری کی جائے جناب چیرمن صاحب اختیاری نہیں تھا جن لوگوں نے الیکشن کروائے جو ان کے پیچھے بیٹے ہوئے تھے سارا اختیاری ان کا تھا ان کے خلاف کوئی بولی نہیں سکتا نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے جناب چیرمن صاحب عوام کا منڈیٹ چرایا گیا ہے اور آروز نے جو ہے آپ دیکھ لیں ہر آروز نے ہر سیٹ پہ جو ہے کروڑوں روپے جو ہارے ہوئے ان لوگوں سے بھی لیئے جو جیت رہے ہیں ان سے بھی لیئے اس کی بھی انکوائری کی جائیں لوگ اتجاج پہ بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے جو ہے جن کے پاس فورٹی فارم جو ہے فارم ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں دس دس ہزار بیس بیس ہزار کی لیٹ سے اگلے رجائے دوسرے جو ہے فورٹی نائن فارم پہ جو ہے دوسرے بندے کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اس کا جو ہے لوگوں کا مزاک اڑایا گیا ہے روپے الیکشن پہ خرج کیے کم از کم پچاس ساٹھ ارب روپے پھر جو ہے اور لوگوں نے جو ہے اس پہ شروع رشوت کے عوض لیے اس کی بھی جو ہے آئی سطح کی جو ہے انکوائری کیا جائے جناب چیرمن صاحب یہ پری پلین الیکشن تھے چمن میں جو ہے تین مہینے سے درنا جاری ہے ہماری پارٹی کو اس لیے جو ہے ہروایا گیا کہ ہم نے اس درنے کی معیت کی تھی یا چکزئی صاحب نے جو ہے کہا تھا کہ ہم اس درنے کے ساتھ ہے اس کے ہمیں سزا دی گئی بلکہ جو ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو پارٹیاں اکثریت میں ہیں جس نے جو ہے عوام نے جس کو منڈیٹ دیا ہوا ہے اس کو جو ہے گورنمنٹ بنانے دیا جائے اور اس کو جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو جو ہے ڈیکلیئر کیا جائے مہربانی شکریہ جی سینیٹر ولید اکبال صاحب آپ نے بات کرنی ایک میرے ولید اکبال صاحب معذرت کے ساتھ وہ ایک ریزولوشن ابھی آن صاحب نے اور ذرکا نے موو کی ہے جس پہ سائن کیا ہمارے باقی میمبرز نے بھی پروڈکشن کے لیے سینیٹر اجاز چودری صاحب کو تو وہ میں پیش کرنا چاہتا تھا ابھی ایک مطالبہ آیا تھا تو میرا خیال ہے کہ جب یہ کاروائی چل رہی ہے ساتھ ان کو آخری سیشن ہے تو اگر آپ آرڈر فرما دیں پروڈکشن کا تو ان کو آج پروڈیوز کیا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر میں انہیں لیتا ہوں اس پیچز تھوڑے ختم ہو جائے یہ ذرا جمع کر لیجیے جمع کر دیں جمع کرانے میں جمع کرانے میں جمع کر دیں بلکہ سر اگر آپ اگر پڑھ دیتا ہے سب دو منٹ کی رو پڑھ دیتا ہوں نہیں ابھی سر ایک سن لیجیے سبجیکٹ ایشیو ایشیو یہ رول میں رول میں ریزولیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو جمع کر دیں ہمارے پاس میں ریکویسٹ صرف پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو جمع کر آتا سر سن لیجیے سر آر کالیگ سینیٹر اجاز چودری ہی اس نے انکارسنیٹی سنس میں ٹوینٹی ٹوینٹی سنس پیٹر سنیٹ سیشن سنس پیٹر سنس پیٹر سنس پیٹر سنس پیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سمیٹ کر دیں اس کو جی سینیٹر والید اقبال صاحب جی اپنے نمبر پہ بول رہے ہیں ابھی میں نے سب کا نمبر لکھا ہوا ہے سب کا موقع دے رہے ہیں اس سے پہلے وہ ایک اور سینیٹر کے وہ چیرمن صاحب میری باریاتر اسی وقت سپس پلپٹ تھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی چیرمن صاحب میں علامہ اقبال کے مشہور زمانہ شہر سے آغاز کرتا ہوں سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشہ کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو جنابی ڈیپیٹی چیرمن صاحب انیس سو نواسی کے سال میں نائنٹین ایٹی نائن میں سپریم کورٹ نے جعوید حاشمی کے کیس میں اس بات کی تشریح کی تھی کہ ہمارے آئین میں جو لفظ الیکشن الیکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ یہ تشریح تھی کہ وہ محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا وہ محض ووٹ کاسٹنگ نہیں ہوتی وہ محض گنتی اور نتائج کا مکمل ہونا نہیں ہوتا وہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے جنابی چیرمن صاحب اس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں بہت سے لنکس بہت سی کڑیاں ہیں شیڈیول کے اعلان سے لے کر کاغذات کاغذات نامزدگی کا داخل کرنا ان کی پرتال ان پر اعتراضات حتمی فہرستیں کیمپین پولنگ نتائج یا چھ سات مراحل مجموعی طور پر الیکشن جو ہیں اس کے لفظ کا مطلب بنتے ہیں ان تمام مراحل کے دوران جس طرح سینیٹر علی زفر صاحب بیان کر چکے ہیں جو کچھ ہوتا رہا کاغذات کے پھارنے اور چھیننے کے حوالے سے تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے کیمپین کے دوران چھاپے ایک سب سے مقبول جماعت کا انتخابی نشان اس سے چھین لینا آٹھ فروری نو فروری دس فروری اور آج تک کا عمل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور قابل مضمت یہ بات ہے کہ اسی تسلسل کا اجرا رہا ہے سارے کے سارا الیکشن پروسس جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا سیکیورٹی کے لبادے میں سیلیلر موبائل سروس انٹرنیٹ سروس موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنا دنیا بھر میں اس کی مضمت ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں انویسمنٹ چاہیے ہمیں بزنس چاہیے ہمیں معیشت کی ترقی چاہیے ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا دب چل چاہے ٹویٹر بند کر دیا جب جل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹفارم بند کر دیئے پانچ لاکھ چھانوے ہزار سیکیورٹی اہلکار جنابی چیئرمن صاحب یہ مختص کیے گئے تھے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے چلیں آٹھ بجے سے پانچ بجے تو الیکشن کا عمل تھا لوگ گھر چلے گئے حجوم گھر چلے گئے تو چھے بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیت ہی نہیں تھی ثابت کرنا پڑے گا اس میں بائیمانی نہیں تھی اس میں بدنیت ہی نہیں تھی جنابی چیرمن صاحب نوے ہزار پولنگ سٹیشن جن کے باہر چیف الیکشن کمیشنر تاقید کر چکے تھے الیکشن سے دو دن پہلے سب آر ریٹرننگ افسرز کو کہ فارم فارٹی فائیو آویزہ کریں گے کہاں ہیں وہ فارم فارٹی فائیو اعلان کر چکے تھے چیف الیکشن کمیشنر کہ رات کے ایک بجے تک نتائج آ جائیں گے مجھے فوراں مبسرین بہر کے ملکوں کے جو سفراء ہیں ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک پورا ہال تھا اور ان سب کو کہا گیا تھا آٹھ کے ساڑھے آٹھ نو بجے رات کے کہ جی دو بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے تمام نتائج ایک بھی نتیجہ نہیں آیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے موثر الفاظ میں انتخاب کی شفافیت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یونائٹڈ سٹیٹس گریٹ بریٹن یورپین یونین اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کومن ویلتھ کے اوبزرورز جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسس کے اندر اس کی عوام کے منڈیٹ کی پامالی ہوئی وہ سب دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے اور دوہزار چوبیس کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جس جوش و خروش کے ساتھ عالمی پریس نے آواز اٹھائی ہے وہ ایک نیا ریکارڈ ہے یہ ذرا نوٹ کیجئے گا جناب چیرمن صاحب ان جرائد میں ان اخبارات میں کون شامل ہیں ایکانومسٹ ہے ٹائمز ہے گارڈین ہے گلومبرگ ہے نیو یارک ٹائمز ہے انڈیپینڈنٹ فرانس ٹوینٹی فور فینانشل ٹائمز بی بی سی سی بی سی نیوز سی این این الجزیرہ ٹی وی فہرست بہت لمبی ہو جائے گی جناب کل رات فچ کی جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو تنہا کیا گیا آئیسولیٹ کیا گیا تو اس سے عوام کے اندر عدم اتمنان اور زیادہ بڑے گا اور وہ بہت زیادہ عدم اتمنان کا جو ہے باعث بنے گا جنابے ڈیپنی چیمن صاحب الیکشنز آیکٹ دوہزار سترہ کا سیکشن تیرہ سب سیکشن تھری یہ کہتا ہے کہ پروویجنل ریزلٹ رات کے دو بجے تک ہر ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے اس ملک میں آٹھ سو انسٹھ ایٹھ ہنڈرڈ این فیفٹی نائن ریٹرننگ آفسرز تھے ایک ریٹرننگ آفسر نے بھی قانون کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا اور قانون یا ہے اس ایوان سے وہ قانون گزر کر منظور ہوا ہے یہ توہین پیرلیمنٹ کے مترادف ہے قانون کی پامالی اور اس کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ ہے ہم گھر چلے جائے اگر ہم قانون بناتے ہیں اس پر حمل نہیں ہوتا پھر آگے لکھا ہے کہ اگلے دن صبح دس بجے تک آپ نتائج شائع کر دیں وہ بھی نہیں اعلان ہوا تین تین چار چار دن بعد جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا فریکشن جو تھا نتائج کا وہ صبح دس بجے تک آیا جنابے ڈیپیٹی چیئرمن صاحب پاکستان میں بدقسمتی سے سنگ دلی اور بے حصی روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے عوام کے منڈیٹ کی پامالی اس پر جو کھولی واردات ہوئی ہے جس پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں اتجاج ہو رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر نے میڈیا کو بریفنگ تک دینے کی ذہمت نہیں کی نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے عوام کے اس اہم ترین بنیادی حق کے بارے میں کوئی سوو موٹو لیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں یونیفائیڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ افراد تفریع اور تقسیم کو ہمیں گریز کریں اس سے ملک کو استحکام چاہیے میں بھی مانتا ہوں ملک کو امن چاہیے ملک کو خوشحالی چاہیے یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جنابی چیئرمنٹ صاحب جب جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ یا ڈسٹارٹ کیا جائے حبیب جالب نے خوب کہا تھا ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو جنابی جبٹی چیئرمنٹ صاحب ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں یہ باروہ عام انتخاب تھا کہتے ہیں انیس سو ستر والا پہلا نسبتاً شفاف تھا باقی یارہ بشمول دوہزار چوبیس کے دھاندلی کے اس پر الزام لگتے رہے مگر کسی چیف الیکشن کمیشنر کسی نگران حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ابھی تک نہیں دی گئی احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے نگران وزیراعظم ایک بیرونی ملک خبر ایجنسی کو کہتے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ فیئر این فری الیکشن ہوگے پھر چار دن بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام نے ریزلٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے تمام جرائد نے تمام تجزیہ نگاروں نے مبسرین نے کہا ہے کہ کس جندت کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے نگزان وزیراعظم کیا ان کا پیمانہ ہے فری اور فیئر الیکشن کا یہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ میرے فازل کالیگز کیا چکے ہیں میں تو یہی تنبیح کروں گا جو کہ فیض احمد فیض مرہوم کے الفاظ میں تھی اور اجازت لوں گا کہ ہر ایک اول العمر کو صدا دو کہ اپنی فرت عمل سنبھالے اٹھے گا جب جمع سرف روشان پڑھیں گے دار و رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچالے جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی عذاب و ثواب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی پہ روز حساب ہوگا پاکستان پائنگ مارکہ سینیٹر ارفان صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب ڈپٹی چیئرمن مجھے چیئرمن کہنا چاہئے ساری سر شکریہ چیئرمن صاحب بڑی اتمنان بخش بات یہ ہے کہ ساری تقاریر بڑی توجہ سے اور بڑے شائستہ طریقے سے سنی گئی ہیں نقطہ ہائے نظر ہیں مختلف میں توقع رکھتا ہوں کہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں شاید ان سے جزوی طور پر میرا اختلاف ہو یا میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں تو امید ہے کہ اسی وسط قلبی سے اور وسط نظری سے اور خوشگوار طریقے سے اسے سنا جائے گا بہت شکریہ جناب علی اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارے انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے قوموں کے ہاں جو بوران حل ہوتے ہیں قومیں آگے بڑھتی ہیں اپنے مستقبل کا لائے عمل بناتی ہیں حکمت عملی بناتی ہیں وہ الیکشن کے بعد ہوتا ہے ایک سباؤ آتا ہے ایک ٹھہراو آتا ہے ایک اتمنان آسودگی اور یقین کی لہر پھیلتی ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اور یہ سلسلہ پہلے انتخابات جب ہونے لگتے ہیں نائنٹین فیفٹی ایٹ میں تو ایک طویل مارشل آجاتا ہے انتخابات سے پہلے ہی آجاتا ہے دوسرے انتخابات ہوتے ہیں جو انیس سو ستر میں ہوتے ہیں بلکہ پہلے ہوتے ہیں کیونکہ اٹھاون والے ہو نہیں سکے اس وقت ایک اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا لہذا ملک ٹوٹ جاتا ہے یہ پہلی مثال ہے ہمارے عوامی اور عام انتخابات کی جو انتہائی دل شگاف ہے اور انتہائی افسردہ کرنے والی ہے دوسرے انتخابات ہوتے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون میں اس میں بھی دھاندلی کا شور اٹھتا ہے اسی طرح مذاکرات ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں کشمکش کرتی ہیں آپس میں گتھیاں سلجھا نہیں سکتی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایک گیارہ سالہ مارشل اللہ ہمارا مقدر ہو جاتا ہے ایک انتخابات ملک توڑ دیتے ہیں دوسرے انتخابات گیارہ سال مارشل اللہ کا توفہ دے کہ ہمارے ہاں انتخابات کی تاریخ کوئی زیادہ دل افضاء نہیں ہے خوشگوار نہیں ہے افسوس ناک ہے اور یہ حالیہ انتخابات میں بھی یہی ہوتا رہا ہے یعنی بہت ذکر ہوا لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا ذکر نہیں ہوا دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا دوہزار چوبیس کا ہم نے رونا رویا ایک شام غریبہ کی کیفیت بپا کی لیکن کاش ہم دوہزار اٹھارہ کا بھی ذکر کرتے میرے بہت ہی محترم دوست نے کہا کہ علی زفر صاحب نے کہ جو آج ہنس رہے ہیں کل وہ پھر سزائیں انہیں ملے گی تو وہ روئیں گے یہی بات اگر وہ دوہزار اٹھارہ میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور ہماری سزاؤں پہ کہہ کے لگا رہے تھے اور نواز شریف کو جیل جانے پہ ہنستے تھے یہ بات اس وقت یاد آنی چاہیے تھی یہ بات آج نہیں یاد آنی چاہیے ہم ہنس نہیں رہے ہیں ہم کسی کا مزقہ نہیں ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کس طرح رات کو آپ کہتے ہیں جی کہ دست دست گھنٹے الیکشن نہیں چار دن بعد نتائج کا اعلان ہوا تھا اور اس طرح وہ برستے رہے کبھی رات کو کبھی دن کو کبھی شام کو ایسے نہیں ہے اس وقت بھی بہت کچھ ہوا شاید آج بھی ہوا ہو اور اگر آج ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوا وہ خیبر پختون خواہ میں بھی ہوا ہے اگر یہاں پہ ایک الیکشن کمیشنر رہے تو کیا خیبر پختون خواہ میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے ہیں کیا وہاں یہی الیکشن کمیشنر نہیں تھا کیا وہاں کوئی امام ابو حنیفہ جو تھے آکے بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کمیشنر کے طور پر ایسے نہ کریں اگر خرابی ہوئی ہے ہمہ جیت فارم 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 ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوا کرتا ترازو کو اس طرح سے امبیلنس نہ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ میں جب الیکشن ہوئے ہیں جی آپ جارے رکھیں دو ہزار تیرہ میں جب الیکشن ہوئے ہیں اور یہاں پہ چار مہینے کا ایک اتجاجی دھرنا ہوا ہے اس وقت بھی کہا گیا اس وقت کا نعرہ کیا تھا پینتیس پنکچر آج کا نعرہ کیا ہے فارم 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 تب کہا گیا ایک افضل خان اٹھے تھے اس وقت کوئی سابق سیکٹری تھے اور انہوں نے کہا تھا جی بڑی دھاندلی ہو گئی آج ایک کمیشنر صاحب اٹھائے ہیں یہ توازن دیکھیں اور یہ ریپیٹ ہوتی ہوئی ہسٹری دیکھیں اس وقت یہ الزام تھا کہ اردو بازار میں بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں آج یہ ہے کہ لکشمی چوک کے اندر کوئی پریس ہے وہاں چھاپے گئے ہیں یہ اگر دھاندلی ہوئی ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں تو یہ ہر کہیں ہوئی ہوگی آپ جو ایک سیلے بے پناہ کی طرح پورے خیبر پختون خاک کی پہاڑوں اور وادیوں پہ چھائے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ درست ہے وہ کیوں نہیں ہوئی دھاندلی جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے پانچ سیٹیں دس سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں ہمارے ہر انتخابات کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا اور پھر دوزار اٹھارہ میں نواز شریف کہاں تھا آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو نواز شریف کہاں تھا وہ بھی جیل میں تھا اسے بھی سزائیں ہو چکی تھی اسے بھی الیکشن میں نہیں آنے دیا گیا کہا گیا کہ دو سال کی مینز آیا ہو جائے گی اگر یہ بار آئے اور الیکشن لڑے یہ باتیں ہم بھول گئے ہیں اس وقت سب ٹھیک تھا جائز تھا کوئی اتجاج کی آواز نہیں اٹھتی تھی جو اس وقت غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے اس وقت ہمیں الیکشن میں عصہ نہیں لینے دیا گیا اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی آپ کے جرائم کی فیرز تو مختلف ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ہاں تو سزائیں ہو اور پھر بھی ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی آکے ہم وہاں بیٹھ کے اور آرام سے اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کیا سڑکوں پہ بھی نہیں گئے واویلہ بھی نہیں کیا دنیا جانتی ہے کیا ہوا تھا تو خدا کے لیے آپ بھی اس نظام کو بچانے کے لیے اس نظام کی دفاع کے لیے آگے بڑھیں میں ایک اور چیز جنابی چینمن بتانا چاہتا ہوں مشاہد صاحب یہ آج بھی آزاد ہیں پی ایم ایلن کے نہیں ہمارے بہت سے جی ہمارے بہت سے کولیگ جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھی ٹکٹ چھینے گئے تھے ہمارے بھی سنبل چینے گئے تھے ہمارے ٹکٹ منسوخ کیے گئے تھے اور ہم آج تک آزاد بیٹھے ہوئے ہمارے نام کے سامنے پی ایم ایلن نہیں لکھا ہوا ہم کسی وقت المسلمین میں شامل نہیں ہوئے ہم کسی سننی کاؤسل میں نہیں گئے ہم آزاد بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں اپنی بات کہہ رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے ایک سروے جو پاکستان کا سب سے معتبہ ردارہ ہے گیلپ اس کا سروے اس کا نام تھا پولٹیکل ویدر ریپورٹ گیلپ پاکستان کی طرف سے جنوری ہوا الیکشن سے ایک مہینہ پہلے وہ ریکارڈ میں ہے آپ اخباروں میں دیکھ لیجیے گا اور ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے گا وہ یہ کہتا ہے وہ سروے یہ کہتا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد کو ملا کے پی ٹی آئی جو ہے وہ تھرٹی فور پرسنٹ ووٹ ووٹ لے گی یا سیٹیں لے گی اور پی ٹی آئی نے لی ہیں تھرٹی فائی پرسنٹ سروے کے این مطابق اس نے کہا تھا پی ایم ایرن لے گی تھرٹی ٹو پرسنٹ پی ایم ایرن نے لی ہیں تھرٹی تھری پرسنٹ سروے کے بالکل قریب اس نے کہا تھا پیپلز پارٹی لے گی سکس پرسنٹ پنجاب اور اسلام آباد میں پیپلز پارٹی نے لیا سکس پرسنٹ اتنی ہی لی ہیں خیبر پخت انخوا وہاں کا پی ٹی آئی کا اس نے سکور دیا تھا فارٹی فائی پرسنٹ اور الیکشن کمیشن کے جو اعداد و شمار رہے ہیں فارٹی فور پرسنٹ اس کے بالکل قریب جے یو آئی کو اس نے کہا تھا جی کہ فیفٹین پرسنٹ دے گی جنوری میں اس نے ففٹین پرسنٹ لی پی اے میلن کے بارے میں اس نے کہا تھا سکت سندھ سندھ میں پرسنٹ آئی اور یہ جنوری میں یہ اعداد و شمار آئے ہیں جو آج کے الیکشن کے نتائج کے این مطابق ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب آپ مولانا فضل الرحمان کے ہاں جا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے ڈکی چھپی نہیں ہے جن کو آپ نے پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا اور ایک عالم دین کو رسوہ کیا تمسخر اڑایا جلسوں میں اس کے گھر کوچہ رکیب میں سر کے بال آپ جا سکتے ہیں کس لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ اتجاج کرو تو آپ ان دینی ان جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ بیٹھیں جو جمہوری کریڈنشلز رکھتی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اگر مل جائیں تو دو تہائی اکسریت بنتی ہے ان سے بھی بات کر لیں آپ فرمان جاری کرتے ہیں جی کہ سب کچھ ہو جائے گا پی ایملنڈ سے بات نہیں ہوگی پی پی سے بات نہیں ہوگی یہ کون سا نظام ہے آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے یہ ایوان بھی ہے میدان بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن کیا سیاست میدانوں میں ہونی ہے آ جائیں ایوانوں کے اندر اتجاج کریں عدالتیں موجود ہیں فورم موجود ہیں اب الزام تراشی گالی پتھر زنی یہ سیاست اب برخیل ہے ختم ہو جانی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ دو ہزارہ اٹھارہ کا آپ دور گزارا ہمیں بھی آپ نے جیلوں میں ڈالا لوگوں کو سزائیں سنائیں نیب کو پیچھے لگایا اداروں کو پیچھے لگایا سار دو منٹس مجھے اور چاہیے لیکن ہم لوگ چلتے رہے ہم نے نہ بائی کارٹ کیا نہ ہم نے استیفے دیئے آپ کو تو پارلیمانی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا دو ہزار دو میں پہلی دفعہ خان صاحب آئے مصطفی ہو کے چلے گئے دو ہزار آٹھ کا الیکشن نہیں لڑا دو ہزار تیرہ میں آئے تو دھرنے دیتے رہے اور آخر میں استیفے دے دیئے دو ہزار اٹھارہ میں بیٹھے رہے لیکن جب حکومت چوٹنے لگی تو اسمبلی توڑ دی یہ جمہوری کیریکٹر نہیں ہے جمہوری کیریکٹر یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہوگی ہمارے دل پہ بھی لگی ہوگی ہم بھی شت پتہ نہیں کیا ہے داد و شمار بنائے بیٹھے ہوں گے آپ بھی بنائے بیٹھے ہوں گے لہٰذا آئیے ان دل شگاف چیزوں کو سامنے رکھنے کے بجائے اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے چھتری طلع پناہ دینے کے بجائے کتنا اچھا لگے گا کہ اتنی بڑی پی ٹی آئی جس نے نائنٹی ٹو کے قریب سیٹیں لیے ہے وہ پی ٹی آئی نہیں کہلائے گی وہ وادت المسلمین کہلائے گی وہ سنی کانسل کہلائے گی کتنا مزا ہے آپ کو آپ میں اب اس پیس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا انتخابات کے حوالے سے اگر کنسرن ہیں ایوان میں آئیں حلف اٹھائیں اپوزیشن کا کردار ادا کریں اپوزیشن کا کردار حکومت کے کردار سے کہیں زیادہ عام ہے جو بھی حکومت بنے گی ایک مخلوط حکومت ہوگی کسی کے پاس مجاٹی نہیں ہے پی ایم ایل ایڈ نہیں بنا سکتی پی 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 نہیں بنا سکتی آپ نہیں بنا سکتے لہذا کیا ہوگا دو جماعتیں ملیں گی اس ایوان کو بچانے کے لیے جمہوریت کو بچانے کے لیے اگر نہیں ملے گی تو اس امیلی ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جی کہ نائنٹی ڈے تو الیکشن ہو جائیں گے الیکشن ہوں گے یا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا لہذا مل جل کے اس ایوان کو بچائیے سیاسی استحقام لائیے اپنی اختلافی آوازیں اٹھائیے اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کیجئے ایک بڑا اچھا صوبہ ہے خیبر پختنخواہ پندرہ سال سے دس سال سے آپ بیٹھے ہیں پانچ سال مزید بیٹھئے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھائیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور بچا کچھا پاکستان بھی آپ کے حصے میں آ رہے ہیں یہ اس طرح کی اپوزیشن یہ ملک اب متحمل نہیں ہے نائن میں بار بار نہیں ہو سکتے اور نائن میں جو ہے آپ نائن میں کی فلسفی کو ایک طرف رکھے آٹھ فروری کی جو وکٹری ہے اس کو اپنی حکمت اعملی بنائیں اپنی سیاست کا جو سرچشمہ ہے اسے آٹھ فروری کو سمجھے نو مہی کی فلسفی کو بھول جائیں موسیقی 14 article 25 of the constitution of the republic of pakistan if it does not its effect and consequences that is really the pivotal question that it was considering the judgment main judgment of the supreme court or in the review it was considered or not what my lord this question no my lord the submission is that it was not and what your lordship will be looking at your lordship can look at this entire مہتر ادس پریسیدنشل ریفرنس ایک ایک دو پرسپیکٹیوز پر وہ کون سا معاملہ ہے جو ہم نہیں کرتے اور باقی ساری دنیا کر رہی ہے وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں اور ساری دنیا ٹھیک کر رہی ہے جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں اللہ کی شان نظر آتی ہے برکوش پہاڑیوں کی چوٹیوں سے لے کے سمندر کی گہرائیوں تک سر سبز باغات سے لے کے چولستان کی سہرات تک پانی اتنا کہ اگر صحیح استعمال کرنے کا صحیحہ ہو تو جنت پھل ایسے کہ جنت کے باغات لگے عام وہ کہ دنیا اس کو ترسے مالتا وہ کہ جو خون کی طرح سرخ اور نیتھا برسانہ دانہ ایک گزارش ہے آپ سپیچ جو ہے پڑھ کے نہیں کہہ سکتے آپ سپیچ پڑھ نہیں سکتے اس طرح سر ابھی لکھی رول میں نہیں ہے اتنے عقل نہیں ہے میرے میں سر آپ پڑھ کے سپیچ نہیں کر سکتے باقی بھی کر رہے تھے سر سر پڑھنے دیں سر کیا ہو جائے گا سر رول میں یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں سر میں پڑھ نہیں لہا میں صرف دیکھ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سر میں پڑھ نہیں رہا سر ٹھیک ہے سر کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں فَبِعَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان جہاں میں چیئرمن جب میں دیکھتا ہوں ان نیمتوں کے باوجود ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہمارے پیارے ملک میں ایسی کون سی مدنیات ہے جو نہیں ہے سونا ہے چاندی ہے تیل ہے گیس ہے سنگ مرمر ہے ہر چیز ہے تو پھر آخر کیوں تو اکثر شب تنہائی میں چند لمحے نین سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ اس ملک میں آخر کیا غلط ہو رہا ہے ہمارے فیصلے کیوں غلط ہو رہے اور ہمارا رزل کیوں غلط آ رہا ہے یہی وہ پاکستانی ہے جب وہ بحرون ملک چلے جائے تو ستارہ بن کے چمکتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک سیارے کی طرح گر رہے ہوتے ہیں ہم وہ ایسا کون سا غلط کام ہے وہ کون سا ایسا غلط موڑ ہے جو ہم نے موڑ لیا ہے اور ہم سے یہ پاکستان سبھالا نہیں جا رہا تو جناب چیئرمن جب میں سوال کرتا ہوں آڈٹ کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ آخر کیوں تو پچھلے تین سالوں میں جب سے میں سیوان میں آیا ہوں میں نے ذرا اس سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان کی منٹل کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلے صحیح کر پائیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہیں وہ سفارش پہ بھرتی ہوتے ہیں اور سفارش پہ رہتے ہیں پچھلے تین سالوں میں کوئی دو سو کے قریب مجھے سفارشی آئی ہے میں نے صرف یہ کہہ کر نہ کر دی ہیں کہ اگر میں نے سفارش کر دی اور اس کو جاب مل گئی تو جس کا حق میں نے مار دیا قیامت والے دن میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤں گا میرے خیال تھا کہ ہمارا مسئلہ ان پوزیشن پہ جو نون میرٹ سفارشی ہے وہ ہیں لیکن نہیں تو جناب چیئرمن صاحب سوال اٹھتا ہے آخر یہ نا اہل لوگ کیسے آگئے تو پتہ چلا کہ ان کو لانے والے بھی میرٹ پہ نہیں تھے اور وہ کون ہے جناب چیئرمن صاحب وہ ہم پولیٹیکل الیٹ ہیں جو خود پولیٹیکل میرٹ سسٹم سے نہیں آتے پولیٹیکل میرٹ سسٹم صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکٹورل پروسس ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں وہ نہیں ہیں بلکہ ناپید ہے ہم نے بعد کی انیس سو ستر کی ایک سو ساٹھ کی بجائے اسی سیٹوں والوں کو لے آئے ہم نے بعد کی نائنٹین ایٹی ون ایڈی فور کی جس میں ہم نے نون پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ ایسے لوگوں کو لیا ہے جن کا کوئی میرٹ نہیں تھا پولیٹیکل میرٹ نہیں تھا پرابلم ان سب لوگوں میں نہیں سر پرابلم ان پولیٹیشنز میں نہیں پرابلم یہ نہیں کہ 2018 میں کیا ہوئے 2013 میں کیا ہوئے 1971 میں کیا ہوئے 1990 میں کیا ہوئے پرابلم اس میں نہیں ہے سر مجھ کو پرابلم اس سسٹم میں نظر آتا ہے جو ان سب کو لاتا ہے یہ وہ سسٹم ہے جو پولٹیکل منیورنگ کرتا ہے اور نون میرٹ کو فروغ دیتا ہے یہ وہ خرابی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے آج مجھے دل کی بات کر لینے دے خفا مت ہونا سر جب ہم یہ سوچتے کہ اس پارٹی کو یا اس پارٹی کو جتوا دیں گے تو کام ہو جائے گے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پولٹیکل منیورنگ سے جو انٹیفیرنس ہوتی ہے وہ پولٹیکل سسٹم کو آگے نہیں چلنے دیتی تو مجھے اس سے قصہ یاد آیا قصہ یہ ہے کہ ایک تتلی اپنے لاروہ کے سٹیٹ سے باہر نکل رہی تھی اس خال سے نکل رہی تھی اور بڑی جدوجہد کر رہی تھی بڑی محنت کر رہی تھی تو ایک شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس خال کو توڑ دیا وہ تتلی تو بڑے آرام سے باہر نکل آئی لیکن جناب چیئرمن صاحب وہ تتلی کبھی اڑ نہیں سکی وہ اس لیے اڑ نہیں سکی وہ اس لیے اڑ نہیں سکی کہ جس خال سے نکلنے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو محنت کرنے کے لیے کہا تھا اس محنت کی وجہ سے اس کے پروں میں اتنی طاقت آنی تھی کہ وہ اس کے جسم کا بوجھ اٹھا سکے آج پولٹیکل منیورنگ کی وجہ سے جو سسٹم آ رہا ہے وہ اس ملک کا بوجھ نہیں اٹھا سکرا کیونکہ اس کو ہم لوگ آرام سے اس کا خول توڑ دیتے اس کو محنت نہیں کرنے دیتے سر میری باتوں کا برا نام انان اثر وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اچھا اس سب چیزوں میں ہم سب شامل ہیں پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو جے یو آئی ہو ہم سب شامل ہیں اس میں اگر میں اس ملک کے پولٹیکل میرٹ اگر اس ملک میں پولٹیکل میرٹ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا مجھ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ اس ملک میں ہیں اس سسٹم کی وجہ سے میرے جیسے لوگ بھی پارلیمنٹ میں آگئے مگر چونکہ میں ایک سائنس کا سچوڈنٹ ہوں سو سوچتا ہوں سوال اٹھاتا ہوں آخر کیوں انپورچینٹلی ہمارا سسٹم سوال اٹھانے والے کو پسند نہیں کرتا ہمارا سسٹم خوشاندیوں کو پسند کرتا ہے جو آپ کے میرے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے غلط چیزوں کو بھی کہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا کیا یہی وہ سسٹم ہے جو اس میرٹ کو آگے آنے نہیں دیتا جو پولٹیکل میرٹ کو آگے آنے نہیں دیتا تو جناب چیئرمن جب تک یہ پولٹیکل مینیورنگ ہوتی رہی گی اور پولٹیکل میرٹ کی پامالی ہوتی رہی گی تو چاہے ہماری نیت کیوں نہ کتنی اچھی اور صاف کیوں نہ ہو ہم غلط طرف جاتے رہیں گے تو میرا اپنے ان بھائیوں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ پولٹیکل مینیورنگ ختم کر دے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی سلولی بٹ شورلی ترقی کی راہ میں چل پڑے گا انشاءاللہ اس دفعہ سو دو ہزار چوبیس میں تو انتہا ہو گئی یہ بھی نہیں دیکھا کہ عوام نے کیسے نکل نکل کر بغیر گاڑی کے بغیر کیمے والے نان کے بغیر نشان کے بغیر انٹرنیٹ کے بغیر جھنڈے کے اور سب سے بڑی بات بغیر لیڈر کے نکل کے ووٹ دیا وہ سب نکلے جس کو کہتے تھے کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں وہ سب نکلے جس کو کہتے تھے کہ یہ تو صرف سوشل میڈیا کی ٹیم ہے زمین پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے وہ نکلے وہ سب نکلے جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ برگر فیملی ہے وہ نکلے اور اتنی تعداد میں نکلے اتنے انہوں نے جا کے ایک ایک نشان کو جھوٹا دھونڈا آلو بینگن کیمہ کریلا ٹینڈے فرائی پان پرشر ککر ان میں سے دھونڈ دھونڈ کے نکالا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون تھا اور پھر اس کو ووٹ بھی دیا اور ایک کلیر منڈیٹ دیا ایک کلیر منڈیٹ دیا لیکن اس مرتبہ بھی ہم لوگ پولٹیکل منیورنگ کر رہے ہیں میرٹ کو ہٹا رہے ہیں اور جو میرٹ پہ نہیں ہیں ان کو لا رہے ہیں لیکن آخر کب تک وہ پولٹیکل مائنڈ سیٹ ہم میں کب بیدار ہوگا لیکن آج مجھے خوشی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان میں قمر زمان قائرہ سعاد رفیق مصطفی نواز کھوکر حافظ نعیم خورم دستگیر جیسے انڈیویجیل تو آ گئے ہیں جو بالے بارش کے اس پہلے قطرے کی طرح ہیں اور یہ مٹی تو مہکیے گی کیونکہ اس مٹی کی مجبوری ہے لیکن ہمارا مسئلہ اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایز ای پولٹیکل پارٹی کب اتنے میچور ہو جائیں گے کہ اگر کوئی ہمیں ہمارا حق ہمیں جو نہیں بنتا وہ ہمیں دے بھی رہے ہیں اس کو نا کب کہیں گے کب ہمارے اندر یہ جو طاقت کی یہ جو حکومت کی حوث ہے اقتدار کی حوث ہے کب ہمارے اندر وہ ختم ہوگی ہم کب اس وشس سائیکل کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ اگر ہم نہیں تو کون اگر اب نہیں تو کب شکریہ جی سینیٹر سیف اللہ بڑھو صاحب تینکیو میسٹر چیرم کفوٹ ٹوٹا خدا خدا کر کے پاکستان تحریک انصاف جنوری دوہزار تئیس سے الیکشن کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے کرتے آخر میں جیسے اس وقت کی حکومت الیکشن سے بھاگی اور الیکشن کمیشن الیکشن سے بھاگا بالا کر خدا تعالی نے وہ دن بھی لایا جب وہ الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور ہوا جس میں بڑے نئے نئے طریقے دیکھے گئے باقی تو الیکشن سے پہلے تھے لیکن الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ نامینیشن پیپر فائل کرنا جب میمبر گریت اس سے چھیننا پروپوزر سیکنڈر کو اگواہ کرنا اس کے بعد نامینیشن پیپر جو ریجیٹ کرنا بھلے کا نشان واپس لینا ایک لیڈر کو ایک راہ تین دن لگا تھا چوبیس گھنٹے کوٹوں کو چلا کے سزائیں دینا اس کے باوجود بھی جو الیکشن ہوا کم از کم اس کی تو لاج رکھی جائے اس کو کیوں نہیں مانتی یہ حکومت مجھے تحجب تھا میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس الیکشن پر بات کرتے لیکن یہاں ہمارے کلیگ نے جیسے ہمائن بھائی نے بھی کہا کہ اس نے صاف لحظوں میں ایسے زہر اگلا کہ اس کا گصہ تحریک انصاف سے جاتا نہیں پتہ نہیں کہ تحریک انصاف نے اس سے کیا کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گصہ اس سسٹم پر تھا شاید انہوں نے جب ایک سلوگن بنایا تھا پارٹی کے لیے کہ پاکستان کو نواز دو لیکن جواب آیا کسی سے کہ نہیں ابھی شباز لو شاید اس کو یہ گصہ ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ تکلیف نہیں جاتی وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن سیونٹی کا لیکشن نائنٹی سیونٹی سیونٹ کے لیکشن میں بھٹو صاحب کو اس کے بعد فانسی لگ گئی لیکن آپ جب ایٹی فائی کے نانٹ پارٹی لیکشن میں جو یہ پارٹی آپ کی وجود میں آئی تھی وہ آپ بھول گئے وہ اس زیال حق کے دس سالہ مارچالہ میں وجود میں آئی تھی یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کبھی بھی آج آپ کتنے بھی انقلابی بنے نائنٹین ایٹی فائی سے آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تو لہٰذا آپ کو یاد کرنا چاہیے دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں بڑی تکلیف ہے تو میں ہلکا ٹیچ دیتا جا رہا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ اپریل دو ہزار بائیس میں جب حکومت بنی تھی وہی دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن کے دتائج تھے وہی آٹی ایس تھا اسی آٹی ایس میں سے نکومت بنی تھی آپ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کا الیکشن دو ہزار چوبیس میں پہلے تو یہ کہوں کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے پہلے آپ جو بھی الیکشن کی آڈٹ کروائیں اسٹارٹ کے پی سے کریں کے پی کے اینے ون سے لے کے فورٹی فائیو تک جہاں تک ان کی سیٹس ہیں جو ان کی ایک سو پندرہ ایم پی ایس کی سیٹس ہیں پہلے اس کا الیکشن آڈٹ کروائیں بعد میں آپ اپنے گریبان کو دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے پی میں امام کعبہ نے نہیں کیا بلکل نہیں کروایا امام ابو حنیفہ بلکل نہیں تھا لیکن یہ امام سکندر سلطان نے کروایا الیکشن یہ بھی آپ کو نالیج مونا چاہیے اس امام سکندر سلطان سے تو حساب لیں الیکشن ہو گیا جو الیکشن ہو آئے اس کی تو لاج کم از کم آپ لوگ رکھیں ہم یہاں بھی مجھے افسوس ہوا کل سارا ہاؤس اٹھ کے کھڑا ہوا کہ بھائی اس الیکشن کی آڈٹ ہونی چاہیے داندلی اور اب یہاں ہاؤس میں ٹوٹل چودہ پندرہ دوست بیٹھیں یہ ہے ہماری سیریسنس اس ہاؤس کی اس اپر ہاؤس کی ہم کتنے اپنے مسائل ہر کرنا چاہتے ہیں باق یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز کریں کم از کم جو چیزیں آ گئی ہیں اس پہ تو آ کے پڑھیں میری ایک چھوٹی سی بس گزارش تھی جیسے یہاں کتاب کیا گیا کہ ماضی کی یادیں جو ہیں خوشگوار نہیں ہیں بے شک نہیں ہیں لیکن آئیں ہم سب دوست مل کے ماضی کو چھوڑیں جو ہو گیا ہر بندہ اپنے اپنے طرف اپنے اپنے اعمال کا جو ہے وہ ذمہ وار ہے اسی کے حساب سے اس کو جواب بھی مل گیا ہے جو چیزیں باقی خدا تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے ہر کسی کو خدا تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اور اس کو غلط کام پر زلط بھی بلتی ہے بعد ایک آئیں ہم کم از کم ماضی کو چھوڑ کے اس سے حال کو جو اب ہم یہاں کھڑے ہیں ہم اس کو تو خوشگوار کیوں نہیں بناتے اس کو بلا وجہ ہم آگے مخالبہ تنقید بڑھائے تنقید مجھے دتا ہے جو بہا ابھی اسیمیلی کا سیشن کال نہیں ہوا ابھی سے ہمارے کولیگ نے اناؤنس کا دیا کہ جی آپ اپوزیشن میں بیٹھیں کے پی کو جوائے انجوائے کریں بھئی آپ کو کیسے پتا لگا آپ اتنے انقلابی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جان نہیں چھوڑ رہے وہ پیپلز پارٹی کی نوز جوان لیڈرشپ جس نے پنجاب میں اپنی ابھی بنیادیں رکھی ہیں وہ پیپلز پارٹی اسے ڈر کے آپ سے احتیاط نہیں کر رہی کہ کل بلاول صاحب کس طریقے سے پنجاب میں جائیں گے آپ تو بلاول صاحب آپ تو اپنی سیاست بچا رہا ہے لیکن آپ نہ جانے کون کون سے پریشر ان پر ڈلوا کے آپ کہتے ہیں کہ پیپی کے سوا ماری حکومت نہیں بنتی آپ کو تکلیف ہے کہ مولانا فضل رحمان کیوں ملے ہم ان سے بھائی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھ جیسے محتدل شخص کو نون لگ نے ناراض کیا ہے تو ہم نہ جائیں ان کے زکموں پر مرہ رکھنے ہم تو اس کی کہیں ہیں اس کے پاس ہم اس کے ذاتے سیمپیتی دکھانے کہیں کیوں نہیں جائیں گے ڈائلائک کا راستہ بن نہیں ہونا چاہیے ماضی میں ہو آئے بہت ہو گیا ہمیں آگے اگر بڑھنا ہے اس ہاؤس کو آگے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے میں کافی چیزیں ہیں کافی دوستوں کی جو ہے نا وہ باتیں ہیں سمپل سے چیزیں پاکستان کے ٹوٹل جو ہے دو چیزیں ہیں اگر ہم یہاں اس ہاؤس میں چیرمن صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی جو ہے یہاں سے ریزولیشن پاس ہوئی ہے اگر دو بندہ بیٹھا ہے پھر بھی ریزولیشن پاس ہو گئی ہے اب یقین دو یہ یہ بڑا موجزہ ہو گیا ہے کہ اس ہاؤس کی ریزولیشن کے باوجود امام ایلیکشن سکندر سلطان نے ایلیکشن کروا ہے یہاں ریزولیشن گئی تھی آپ کو پتا ہے پانچھے لوگ بیٹھے تھے کہ ایلیکشن نہ ہو یہ سکندر سلطان نے بڑا کام کیا ہے لیکن جو ابھی سب پارٹیز نے تو یہاں ہم اس کو میری ایک تجویز ہے اگر یہ ہاؤس بہتر سبجتے آئے تو آپ اس میں ریزولیشن لائے تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں دیکھیں سیمپل سی چیز ہے این اے اور چاہ پراؤنشل اسیمبلیز کے ٹوٹل آٹھ سو اٹھاون سیٹس ہے آٹھ سو اٹھاون سیٹس کے ٹوٹل جو اس کے فارم فورٹی فائی اندازن بنتے ہیں وہ کوئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار بنیں گے بھائی فارم فورٹی فائی پہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس وقت اگر کسی دوست کو فارم فورٹی فائی پہ تکلیف ہو رہی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم نے ماضی میں پچھے تر سال میں جتنے جتنے نئی نئی ٹیکٹس یوز کر کے الیکشن کو کسی کے فائدے میں کیا گیا اس وقت اب آپ پاکستان کی یوتھ اٹھ کے جس یوتھ کے لیے کافی لوگوں کو تکلیف ہے ایک ایک کیر ٹیکر منسٹر یہاں سے اٹھ گیا ہے جو ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یوتھیا میں نے ایجاد کیا تھا وہ آج اگر بیٹھتا تو وہ دیکھتا کہ پاکستان کے یوتھ نے آپ کا کیا آشرت کیا ہے کتری سیڈز یوتھ نے اٹھائیے آپ اسی دن ٹی وی پہ فقریہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو بینگ ایز ایک کیر ٹیکر منسٹر آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی میں نے ایجاد کیا تھا کوئی فقریہ بات ہے آپ اگر اپنے نوجوان کو عزت نہیں دیتے تو خدا تعالی آپ کو بھی عزت نہیں دیتا بات یہ ہے میں آتا ہوں 858 سیڈ کے آڈٹ پہ 858 سیڈ کے آڈٹ کوئی بڑی بار نہیں فارم 45 کیا ہوتا ہے جو پیز آئیڈنگ آفیسر ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن کا وہ ریزلٹ دیتا ہے اس پہ سائن ہوتے ہیں اور تھمب امپریشن ہے سب جو ایجنٹ ہیں سب پارٹیز کے اس کے علاوہ جو پیز آئیڈنگ آفیسر اپیو سمپل سی چیز ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار فارم جو ہے وہ آپ اس کی آڈٹ ویریفکیشن کرائیں تھمب امپریشن بلکل سمپل سٹارٹ کریں کے پیسے جو جیتا ہے جو پارٹی جیت کے آئے ہم سب یہاں آہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے بھلائی کے خاتر اس کا مینڈیٹ مانا جائے پھر ہم سب مل کے بیٹھیں پھر پاکستان کے مسائل بھی آلو میں پی ٹی آئی کی طرف سے آپ سے کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ پہلے آپ آڈٹ کرو ہیں جس کی حکومت بنتی ہے اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو پی ٹی آئی آپ کو فالو کریں آپ کسی کو منتیں نہیں کریں لیکن اگر آپ کا یہ جھوٹ آئے لیکن شہد ہے جب آپ دیکھیں جو وہ بندہ کہتا تھا انہیں سیونٹی ون سیالکورٹ سے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اس کو شرم نہیں آئی نائنٹی نائن پرسنڈ نتیجہ آ گیا جب آپ جیو دیکھیں جیو ٹی وی کس کی ہے اس جیو ٹی وی پہ نائنٹی نائن پرسنڈ پچپن ہزار کی لیڈ تھی رہنا ڈار کو وہ اچانک ون پرسنڈ سے کیسے جیتا اگر تین سو پولنگ اسٹیشن ایوریج ہیں اینے پہ تو ون پرسنڈ کا مقصد ہے تین پولنگ اسٹیشن یہ کون سے تین پولنگ اسٹیشن ہو سکتی ہیں جس میں پچپن ہزار سے زیادہ بار تھا اور اس کو جس کو کبھی شرم نہیں آئی جس کو کبھی حیاء نہیں آئی وہ لوگوں کو ایتھک سکاتا ہے وہ ہماری لیڈیز کو گالیاں دیتا ہے اس وقت کہہ رہا ہے کہ جی ابھی ہمیں اس سے چھوڑنا چاہیے اس کو نہیں آئی شرم آیا کہ ون پرسنڈ پر پچپن ہزار کی لیڈ کہاں گئی یا وہ جیو ٹی بھی گلت تھا یا تم گلت ہے یا امام ایلیکشن سکندر سلطان گلت ہے تینوں میں ایک گلت ہے پی ٹی آئی کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے ایسے اگر آپ ایلیکشن جیتو گے آپ آجائیں جو کے پی کا ایلیکشن ہے این اے فیفٹین اوہ بھائی مولوی کفائد علاہ صاحب کہتا ہے کیونکہ دیکھیں چیرمن صاحب ایک بڑی آسان سی چیز ہے ہاں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھیں پھر تو نہیں مانا اوہ چیز ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی ایلیکشن ہو تو اس پہ آپ کو پتہ ہے اس پہ مختلف کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اس پہ ایک بندہ نہیں ہوتا دو نہیں ہوتے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا سواہ کوئی بندہ نہیں تھا آٹھ آٹھ امیدوار ہیں مولوی کفائد علاہ این اے فیفٹین مانسہ راہ پہ وہ آکے کہتا ہے کہ میرے پاس فارم فوٹی فائی ہے اس پہ پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہے کیسے نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارا بندہ جیتا اسی امام اے ایلیکشن نے اس کا ایلیکشن نتیجہ جو ہے وہ ایشو نہیں کیا کونسا ایلیکشن ہے آپ مصطفیٰ نواز کوکھر کے پاس نتیجے ہوں گے آپ حافظ نعیم بیٹھیں بھائی یہ پہلا ایلیکشن ہے پاکستان میں ہسٹری چینج ہو رہی ہے کہ جو ایلیکشن میں کھڑے ہیں جو تھرڈ پہ آئے پورت پہ آئے وہ پہلے جو بینر ہے وہ اپنے ثبوت وہ دے رہے آپ کے ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوگا آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے ایک سو ایک لاکھ ساٹھ ہزار فارم فورٹی فائی کی آڈٹ اس ہاؤس میں ہونی چاہیے اگر اس ہاؤس میں نہیں ہوتی اس ہاؤس میں نہیں ہوتی تو ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ کازی صاحب چیف جیسٹر صاحب پاکستان ویسے بھی وہاں لائیب ہوتی ہے آئیں کازی صاحب در بار لگائیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار فارم فورٹی فائی کی ویریفیکیشن کروائیں جو پارٹی جیتی ہے وہاں اعلان کریں ویسے بھی آپ کے بارے لائیب ہوتا ہے ویسے بھی بارہ بجے تک آپ اپنی کورٹ کھولتے ہیں تو یہ بھی کام ہو جائے تاکہ ونسے اس الیکشن میں اس پاکستان کے عوام کو حقائق سامنے آ جائیں تاکہ ماضی میں پچھے تار سال میں کیا ہوتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ کون کتنا جہموری ریڈر تھا کون ہے کون آگے ہے جو اس سسٹم کو آگے نکل ڈالنا چاہتا ہے تو وہ پتا لگ جائے گا پھر اس میں جو بھی آروز جو کنسرنڈ آفی سرس ہیں اگر وہ انوال ہیں اگر وہ ایسپوز ہو جاتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو میں آپ سے یہ ڈیمارڈ کہتا ہوں جیسے کمشنر نے کہا ہے کمشنر پنڈی نے ایسے ان آروز کو جو داندلی میں شامل ثابت ہوں کس کے پاس کازی فائنز عیسا کے پاس چیف جیسٹس میں لائیو کوریش تحتر ان کو فانسی پہ لٹکایا جائے ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے لیکن اگر آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ نہیں جاتے تو کم از کم اس سے تو اسٹارٹ کریں جو پنڈی کے کمشنر نے کہا ہے یہاں کیا ہے تیرہ ایم این اے کی سیٹس ہیں اگر تین سو پولنگ اسٹیشن ہو تو راؤنڈ اباؤٹ آپ کے چار ہزار فارم فوڈی فائب بنتے ہیں اگر ایک لاکھ ساٹھ پہ نہیں جاتے تو اس پہ اس سے اسٹارٹ کر لیں یہاں سے پتہ لگ جائے گا اگر چار ہزار فارم تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں دو دن میں ہو جانے ہیں ویریفکیشن تو آپ اس پہ آ جائیں نا میں نونلی کو سلام کرتا ہوں میں اس اسٹار کو سلام کرتا ہوں اس کلی کو سلام کرتا ہوں جس نے ایسے ایسے سلوگن سیوندھ فروری کے نیوز پیپر میں آپ نے دیکھا پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو کیوں پاکستان میں کوئی پاکستان کو کسی نے نہیں نوازا پہلے پاکستان کو بہت نوازا کیا ہے اسی نواز کو بھی پہلے نوازا کیا ہے تو پاکستان کا عوام نے بتایا کہ نہیں ہمیں نہیں کیا یہ آپ زبردہ سے اس کو پاکستان کے عوام پہ مسلط کریں گے تو یہ پاکستان کا عوام اس کو اس ایوانوں سے نکال کے پھینکے گا جہاں تک آپ کی یہ سوچ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی استیفے دے گی جوائن نہیں کرے گی پی ٹی آئی اوٹھ پھوٹھائے گی آپ کے گلے کا کانٹا بن کے آپ کو ثابت بھی کرے گی یہ ہنیمون آپ نے بہت کھا لیا آپ نے منع لیا جب اپریل دوہزار بائیس میں ہمارے لوگوں نے استیفے دیئے آپ لوگوں نے دو دو ووٹوں پہ دو دو لوگوں سے وہاں سے جو بل پاس کیے اور اس سیدڑ کے ہاؤس سے ایک ایک سو بل ایک دن میں پاس کروائے وہ زمانہ چلا گیا ابھی آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ جتنی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں جتنے آپ انقلابی بنتے ہیں تو اس کا ثبوت دے جو کمیشنر لیاکت چٹھا نے کہا ہے اس لیاکت چٹھا سے تو اسٹارٹ کر لینا میں یہ اعلان کرتا ہوں میں نے اپنی پارٹی سے بھی نہیں پوشا دارٹر ہمائن محمد صاحب ہماری ایک کمیٹی کے میمبر بینے گو سے میں اعلان کرتا ہوں اگر پنڈی کے الیکشن میں آپ جیتے ہماری پوری پارٹی پاکستان سے جو بھی آپ یہ شنو ویڈرہ کر لیں گے لیکن اگر آپ ہار گئے تو آپ کو ہمیشن ریلیشن کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کبھی بھی پاکستان قوام کے ساتھ یہ بزاگ نہ کر آئے آئے لکھ کے چیرمن صاحب بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے کہتے ہیں قرآن شریف مگوائے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں میں اپنی پارٹی کے پاس جاؤں گا آئے عوام تو دیکھیں پورا لاہور آپ ہار گئے ہیں بچیوں کو آپ جیلوں میں ڈال کے آپ بیٹھے یہ ایسی باتیں یہاں کرتے ہیں ہمیں نہ سمجھائیں بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں خدا رہا اگر آپ واقع پاکستان کے مسائل چاہتے ہیں کہ مسائلیں ہلو ہم سب میل بیٹھ کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کی آرڈل سپریم گورڈ میں ہونی چاہیے جو جیتے اس کی ادام اس میں یہاں سے ہونی چاہیے تینکیو جی تینکیو جی جی سینیٹر آبدعظیم صاحبہ سینیٹر آبدعظیم صاحبہ نہیں شکریہ چیئرمن صاحب میں گزارش کروں گا آپ صاحب حضرات کی عراقین کی توجہ کی اور آپ کی توجہ کی پاکستان اس وقت ایک دو راہے پہ کھڑا ہے ہماری قوم دو راہے پہ کھڑی ہے ایک راستہ انتشار اور جذباتیت کی طرف جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تباہی کا راستہ دوسرا راستہ اتحاد اور دانشمندی کی طرف جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ ایک پالا کا راستہ اور ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ قوم کو ہم کس راستے پہ لے کے چلیں جناب علی وجوہات ہیں اور میں ان وجوہات کے اوپر اپنی گزارشات کی بنیاد رکھوں گا پاکستان کی ریاست عوام کی بنیادی ضروریت پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ناومی بھی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے قوم کا رویہ جذباتی ہو رہا ہے کچھ لوگ جذبات میں بہتے ہیں اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ مقام ایسا ہے اور یہ جگہ ایسی ہے کہ دانشمندی کی بات کی جائے اتحاد کی بات کی جائے اقلیت کی بات کی جائے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جذباتیت کا ختم کریں اور دانشمندی کو آگے لائیں اور ہم سیاسی لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپس میں مل جل کے تبادلہ خیال کر کے اور فلا کا راستہ گھنے اتحاد کا راستہ گھنے ہماری پارٹی نے ہمیشہ جناب دانشمندی کی ساتھ دینے کی کوشش کی ہے اور آج جو ذکروہ خاص طور سے میں سینیٹر علی زفر صاحب کا ممنون ہوں کیونکہ انہوں نے حوالہ دیا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا کہ جنہوں نے انتخابی نشان کے مسئلے پہ سپریم کورٹ میں گئی تھیں اور کہا تھا کہ یہ عوام کا حق ہے اور ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں کہ اگر کسی جماعت کا انتخابی نشان چھنا جاتا ہے تو عوام کی حق ترفی ہوتی ہے اور اس لیے جہاں تک شکایات کا تعلق ہے ہماری شکایات ہیں اور میں خود اپنے انتخابی سیل کا مرکزی انتخابی سیل کا سربراہ تھا پارٹی کا سیکٹری جنرل ہوں میں شکایات کرتا رہا جو بھی ہمیں شکایات تھی تیریری شکایات کرتا ہے محترم سولنگی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمیں انتخابی نشانات کچھ ہمارے امیدواروں کے جو تھے وہ نہیں مل رہے تھے ہم نے شکایات تک کی ہم عدلیہ میں گئے سولنگی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم اس مسئلے کو نمٹانا چاہتے ہیں ایک نشست پہ وہ مسئلہ حل ہو گیا دوسری نشستوں پہ نہیں ہو سکا لیکن بہرحال ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلائیا ہم دوسرے نشان کے اوپر انتخابات کے اندر گئے میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کیونکہ پہلے جناب علی یہ ہوتا تھا کہ لوگ ووٹ ڈالتے تھے پولنگ اسٹیشن پہ اور وہ ڈبے بند کے بند پہنچ جاتے تھے ریٹرننگ آفسر کے رستے میں ان ڈبوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کس طریقے سے جالی ووٹ بھرے جاتے تھے وہ ایک طریقہ کار تھا اور وہاں پہ گنتی ہوتی تھی صرف ایک جگہ پورے حلقے کی اور جو بھی اعلان کر دیا جاتا تھا وہ ہر ایک کو ماننا پڑھتا تھا بی بی صاحبہ نے بار بار یہ مطالبہ کیا اور زور دیا کہ نتائج پولنگ اسٹیشن کے اوپر گنتی اور نتائج پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہونی چاہیے پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی کے اندر گنتی ہونی چاہیے اور فارم ان پر دسخط ان کے لیے جائے کہ ہاں وہ ایگری کرتے ہیں نتائج سے اور اس فارم کو پولنگ اسٹیشن کے دروازے پہ لگایا جائے جناب یہ فارم فورٹی فائیو اور یہ فارم فورٹی فائیو پورے انتخابی عمل کی جان ہے اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بچہ بچہ ملک کا فارم فورٹی فائیو کی بات کر رہا ہے اور فارم فورٹی فائیو وہ دلیل اور وہ ثبوت ہے کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انتخابات صحیح تھے یا یہ انتخابات غلط تھے جنابی علی دو ہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے تھے تین لاکھ ستر ہزار پوج انتخابی پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر متعین تھی اور تمام پولنگ اسٹیشن ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا تھا اور ان کے غیر حاضری میں یہ کیونکہ فارم فورٹی فائیو جو تھا وہ اس میں رد و بدل کرنی تھی اٹھتر ہزار چار سو اکھتر فارم فورٹی فائیو پولنگ اس وقت کی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائے اس میں سے صرف ایک سو اٹھائیس ایسے تھے جن میں امیدوار کے نام کے ساتھ دسخط تھے باقی چار ہزار دسخط وہ امیدوار کے نام تک کو منشن نہیں کر رہے تھے اور وہ دسخط پتہ نہیں کس نے کیے تھے لیکن اگر ان چار ہزار کو بھی مان لیا جائے تو یہ پرسنٹیج پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں آتی اس کے باوجود ہماری پارٹی نے چیرون بلاول صاحب نے کہا کہ ہاں ایک پرائم نیسٹر سیلیکٹ ہے اور اس کو تعاون کی یقین دہانی دی دی تاکہ ملک استحکام کی طرف بڑھے تاکہ ملک ترقی کی طرف بڑھے جنابی علی نیک تمانناوں کا اظہار کیا گیا اب کیا اس پہ رد و عمل ہوا کس طریقے سے ٹھکڑایا گیا اس آفر کو کس طریقے سے وہ آخر کی بات ہے ہم نے اس دفعہ بہت پہلے سے اعتراضات کی اور تحریری اعتراضات کی مردم شماری کے اندر جو زیادتی ہوئی تھی ہم نے اس پہ روشنی ڈالی چودہ خطوط چیف منسٹر سندھ کے ہیں جو کہ لکھے گئے مرکزی حکومت کو کہ مردم شماری کے اندر جڑ بڑ ہو رہی ہے سندھ کی آبادی تین کروڑ کم کی گئی ملک کی آبادی جو کہ تیس کروڑ تھی اس کو چوبیس کروڑ کر دیا گیا اور حیرت کی بات یہ کہ جو نوٹیفائی ہو چکی تھی فگرز ان کے اندر بھی سی سی آئی کے اجلاس میں کمی کی گئی لیکن جس وقت یہ بتایا گیا کہ صاحب آئین میں ترمیم لانی پڑے گی اور جس وقت کہ یہ کہا گیا کہ اس سے انتخابات پھر سے ملتبی ہو جائیں گے تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ دیتے ہیں اور آپ کرائیے انتخابات اس وقت ہی ہم نے اس حق تلفی کو برداشت کیا لیکن استحقام کے اور اتحاد کے راستے کو نہیں چھوڑ جناب علی پارلیمانی کمیٹی بنی آہ علی زفر صاحب اس کے ممبر تھے سینٹ سے میں ممبر تھا آہ تاروڑ صاحب ممبر تھے اور ہم نے تجویز دی کہ فارم فارٹی فائف کو ووٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جائے ریٹرننگ آف سر اور ہم نے یہ بھی تجویز دی کہ جو بھی امیدواروں کا ہے ان کا ووٹس ایپ گروپ بنایا جائے اور ساتھی ساتھ فارم فارٹی فائف کو ان تمام امیدواروں کو بھیج دیا جائے تاکہ امیدوار کے دفتر میں بھی صحیح نتائج جو ہیں وہ آہ شامل بنائے جا سکے ہم سے کہا گیا کہ آپ ہمیں پابند نہ کریں کہ کس اپلیکیشن کو استعمال کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اپلیکیشن آ جائے اور اس کو آپ صرف یہ کہیں کہ الیکٹرونیکلی کمیٹی نے یہ بات تسلیم کی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے لیکن اگر یہ طریقے کا اختیار کیا جاتا تو پھر امیدوار کے پاس گنتی کے فوراں بعد اس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ تو پہنچایا جا سکتا تھا بارہ جنوری کو ہماری پارٹی کے وفد میں میری سربراہی میں الیکشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے آہ ملاقات کی اور ہم نے پھر اس بات کو دھورایا کہ جناب آپ یہ انتظام کریں کہ وارس اپ کے ذریعے امیدواروں کے گروپ میں نتائج جو ہیں پولنگ اسٹیشن کے پہنچ رکھیں انہوں نے کہا کہ اچھی تجویز ہے ہم نے پوسٹل بیلٹ کے بارے میں بھی اپنی تجاویز دیں کہ کس طریقے سے اسکروپنی کے وقت امیدوار وہاں پہ ہونے چاہیے ہلکے کے اور کس طریقے سے ویپ سائٹ کے اوپر ووٹرس لسٹ جو ہے وہ آنی چاہیے انہوں نے اس کو بھی اچھی تجویز کہا لیکن شاید ان کے کچھ مجبوریاں ہوں گی ان دونوں تجاویز پہ کام نہ ہو سکتا ای ایم ایس لائے گیا جس وقت ای ای ایم ایس لائے گیا تو ہمارے الیکشن سیل نے اس پہ سخت اعتراضات کیا اور ہم نے کہا کہ ایک ایسی چیز کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی اور ووٹس ایپ کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہ تمام اعتراضات ہم نے تحریری طور پر کیے اور میڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اخباری نمائندے ہم اپنی ہر تحریر کو ریلیس کرتے رہے میڈیا کو اور میڈیا اس کو چھاپتا رہا جنابی علی جس دن انٹرنیٹ بند ہوا تو ہم نے صبح ساڑھے سات بجے انٹرنیٹ بند ہو چکا تھا ہم نے فورا احتجاج کیا کہ جناب انٹرنیٹ کو کھولا جائے اور ہماری قیادت کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف وزری ہے ورزی ہے انٹرنیٹ کو کھولنا اور اس کو فورا لیکن وہ بھی تحریری شکل کے اندر تھا پارٹی کے الیکشن سیل نے ساٹھ سے زیادہ شکایات بھیگیں پولنگ کے دن اور ان کی نقول جو تھی اور وہ تمام کی تمام شکایات ثبوت کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ تھی کہ جناب یہاں پہ خواتین جو ہے اس پولنگ اس ٹیشن پہ وہ پولنگ کے بیلٹ باکس کے اندر جالی ووٹ ڈال رہی ہیں یا ہمارے پاس تیس ہزار ووٹ موجود ہیں جو کہ جا رہے تھے اور ہم نے ورستے سے لیا ہے یہ تمام شواہد ہمارے تھے اور جہاں ہمارے پاس شواہد نہیں تھے ہم نے کہا کہ جناب ہمارے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے آپ اس کی تحقیقات کریں میں اب کہنا چاہتا ہوں ایک بات جو کہ اس وقت میں نے کانفیڈنشل رکھی تھی کہ چار فروری کو جب ہمیں اطلاعات ملیں کہ ریٹرننگ آفسر پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے چار مئی کی شام کو ہم نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو تحریری طور پہ لکھا کہ جو ریٹرننگ آفسر سے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے دس منٹ میں ان کا جواب میرے پاس آیا کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہدایات بھیجیں کہ ریٹرننگ آفسر کسی کا دباؤ قبول نہ کریں اور امانداری سے اپنا کام کریں اور بہت سے ریٹرننگ آفسر تھے جن کے کوئی مدد ملی ان لیٹر سے اور وہ کہنے لگے کہ جی الیکشن کمیشن ہمیں یہ ہدایات دے رہا ہے اس وقت ہم قانونی طریقے کار اختیار کر رہے ہیں تمام تر آہ اپنی شکایتوں کے باوجود اور ٹرائبنلز کے اندر اور عدالتوں کے اندر یا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم کی پیکٹیشنز لے کے جانا چاہے جا رہے ہیں یہی التجا یہی گزارش ہم دوسری جماعتوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ انتشار کا راستہ روکا جائے قانونی راستہ اختیار کیا جائے حق تلفی ہوئی ہے اور جہاں جہاں اہل تلفی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن کیا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے ہماری پارٹی کا لیا گیا تھا انتخابی نشان ہم نے فوراً ایک قانونی راستہ اختیار کیا پارلیمنٹیرینز بنائی اور پارلیمنٹیرینز نے دوسرا انتخابی نشان لیا اور آج تک ہم اسی انتخابی نشان پر لڑنا ہے جنابِ جنابِ علی وہ لائق وکیل جو کہ ہماری اس کارروائی میں شامل تھے آج کسی اور جماعت میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ طریقہ کار کیوں نہیں اختیار کیا اس دوسری جماعت میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت کچھ جماعتوں کو ساتھ لیا جا رہا ہے کہ جو منتخب بھی نہیں ہوئی تو انتخابات سے پہلے ان جماعتوں کو کیوں نہیں ساتھ لیا گیا راستے موجود تھے لیکن کیا فیصلہ یہ تھا کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کیا گیا جنابِ علی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے تین مقدمات میں سزائیں دی گئیں ہم اسے مذہ کا خیص کہتے ہیں لیکن کیا ان سزاؤں نے عوام میں ہمدردی پیدا نہیں کی عوام کے جذبات آگے نہیں آئے اس کی وجہ سے اور کیا سزا دینے والے اس شریک نہیں تھے کہ عوام کے جذبات ابارے جائیں جذباتیت کو اور انتشار کو بڑھایا جائیں کیا ابھی جو ایک پریس کانفرنس ایک ذمہ دار افسر نے کی کیا وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ملک میں انتشار پیدا کیا جائے میں تمام دوستوں سے جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارے خلاف ہیں ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کوششوں کی حوصلہ شکنی کریں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انیس سا ستر کے اندر کیا ہوا تھا انیس سا ستر کے اندر کس طریقے سے ایک پوری مہم چلائی گئی نوستاروں کی ملک میں انتشار برپا کیا گیا اور پھر جو ظالم ترین مارشاللہ ملک کے اندر ہوا اس کا ہماری جماعت میں پورا جو تشدد تھا پورا جو ظلم تھا وہ کوڑے ہم نے کھائے فانسیاں ہم نے کھیں صرف اس لیے کہ جمہوریت واپس آئی اور جمہوریت ملک کے اندر واپس آئی اور جمہوریت کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ آگے چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل مسئلے ہیں بیروزگاری کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے غربت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر غور ہونا چاہیے یہ صافدار صاحب تشریف لے جا چکے ہیں یہاں سے نہیں تو میں انہیں گواہ بنا تھا کہ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں عرفان صاحب تشریف رکھتے ہیں آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان اس میں ہم وزارتیں نہیں مانگ رہے ہیں اس میں ہم منصوبے مانگ رہے ہیں ہم وہ طریقے کار سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس سے یہ بنیادی مسئلے جس کی وجہ سے یاس و ناومیدی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تقسیم پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پڑھ رہا ہے بھوک کے مسئلے ان کو تیہ کیا جائے اور میں دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ آپ قانونی راستے اختیار کریں فارم پورٹی فائیو اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو سامنے لائیں بی بی صاحبہ شہید کو اللہ جزا دے انہوں نے یہ تجویز دی تھی اور یہ تجویز آپ قانون کا حصہ ہے اور وہ ایک قطعی ثبوت ہے اس چیز کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ ہارے ہیں یا جیتے ہیں ہم یہی طریقے کارک پیار کر رہے ہیں بہت سی دوسری جماعتیں میں میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی سیٹ کسی سے چھینی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے قبضے میں رہے وہ جیتے یا نہ جیتے اور ہمارے چیئرمن نے پرسوں ہی تھٹے کے اندر کہا کہ جی میں اپنی ایک سیٹ شوڑ دا ہوں اس کے اوپر آئیں اور انتخابات کرائیں اور اگر ہم نے کوئی سیٹ لی ہے دھاندلی کے ذریعے پوم پورٹی فائیو لے کے آئیں ہم وہاں سے ہٹنے کو تیار ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس سیٹ پر بائی الیکشن کرانے کو تیار ہیں یہ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں اتحاد پائم یہ ہماری کوشش ہے کہ جو غریبوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں اور میں پارٹی کی طرف سے جی ایک جملہ ہے پارٹی کی طرف سے دعوت دینا چاہتا ہوں ہر ایک کو ان تمام صاحب آنے دانش اور فہم کو ان تمام سیاسی مدبرین کو کہ آئیں اور بیٹھیں میں ان کا یہ حق نہیں کبھی سوچوں گا بھی نہیں لینے کو کہ وہ احتجاج نہ کریں وہ آئین کے دائرے میں رہ کے قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا حق واپس نہ لیں وہ بالکل لیں لیکن ساتھ بیٹھیں انتشار کے راستے کو ترک کریں اتحاد کا راستہ اختیار کریں جذباتیت کے راستے کو ترک کریں دانش مندی کا راستے اختیار کریں جنابی کوشش کریں کہ پانچ پانچ منٹ بات کریں کیونکہ دو گھنٹے پورے ہو رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کے جی سینیٹر اون عباس سب الیکشن پر بات کریں مختصر سے عوض باللہ میرے شیطورن جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سر سب سے پہلے میرے جو سینئرز ہیں سر جو اس چھ سال اپنے مکمل کر کے چلے جائیں گے میری طرف سے نیک خواہشات میں جو سب سے پہلے ہیں اور میں بکتے گا جو سب سے پہلے ہیں ہماری زفر صاحب نے کیا کہ آپنے ماری رقویس کو اکسپی کیا اورڈر نا کرنا نا کرنا آپ کے باس کی بات بنا گیم تنکسپل دو دی تریدی بینچز بزنجو صاحب آپ کا ترین صاحب آپ کا مشہد صاحب سانیہ عباسی صاحب کہ جو ٹرائری بینچز ہیں جنہوں نے پی ٹی آئے کے ساتھ مل کے اجاز چوش صاحب کے پرڈکشن آرڈر کے حوالے سے ہماری ریکوزیشن کو سائن کیا سر نو مہینے سے ایک شخص وہاں پہ جیل میں ہے سر اور ایس پر لو سر اس کو یہاں پیش ہونا یہ آپ کے اور میرے فرائز میں شامل ہے بٹ کیونکہ سر اپنا اپنا وقت آتا ہے اور دیٹس رمائنڈز بھی اپنی ناشنل جیگرافک چینل سر جہاں پہ سو ہرن کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شیر آ کے اس میں سے ایک کو اٹھا کے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دے بعد نینان میں پھر دوبارہ خاص چلنا شروع کر دیتے ہیں سو یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا ایک دن صاحب میں سے کوئی جیل میں ہوگا آئیز اور نوز کی گیلریز میں چائے پی رہوں گے یہ تکلیفتی عمل ہے اور دیکھ پرسن ہے ان پین سر سو اگر ہو سکے تو اجاز چودی کے حوالے سے پرڈکشن آرہ جاری کیے یہ فیر ویل سیشن ہے اور میں رہا ہے کہ وہ سوڑ بھی ہر ہوتے ہیں تیسری چیز ہے سر میں آج تقریباً گیارہ مہینے کے بعد سینٹ میں تقریر کر رہا ہوں آخری تقریر میں نے کی تھی تقریباً مارچ دو ہزار تیس میں مشاہد صاحب میں آپ کی بات سارے سینئر جتے بیٹھے ہیں تاج ادھے صاحب آپ کی بھی تھوڑی سی اٹنشن بزین جو صاحب گیارہ مہینے بعد سر میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں اس گیارہ مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے اور یہ ہے ایموشنل سر نو مہین کا واقع ہو گیا سر نو مہین کے بعد رپوش ہو گیا ساڑھے چار مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر بچے لے کے در بہ در بھرتے رہے سر جگہ ختم ہو گئی گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی میرے بیٹے نے مجھ سے باز جانا تھا چھپا کہ اس کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر ساڑھے چار مہینے بعد مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے چودہ دن سر میں کہی رہا چودہ دن میں جو بھی چلا کٹا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی سی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور نو مہین کی مضمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سوں میں ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے 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 محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے دری طاقت دیتا ہے سر وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرہ رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرہ رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فرمی کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رہا ہے رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آٹھ فرمی کو جب اس سے پہلے چھ مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر جب آٹھ فرمی کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا چتنی کچھ پری پول رگنگ کی گئی ہمارے کینڈیٹس اٹھا لیے گئے جل سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا لیکن آٹھ فرمی کو جب عوام نکلی وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپ میں جا کے س ہافت میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیٹ کو دے رہی تھی کسی بینگن کو کسی جوتے کو کسی سبز برچوں کو جو جو بھی نشانتے پانچ بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا رات کو قوم آئی صبح پانچ بے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہو اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو نو بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا جو سیٹیم ایک سو چھتے چالیس تک جیت چکے تھے وہ واپس سو پہ آگئی اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی ہوتی تیرانوے پہ پہنچ چکی ہیں تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا فارم فورٹی فائیو تو پریزائنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا ریٹرنگ آفیسر نے بغیر فارم فورٹی فائیو دیکھے فارم فورٹی سیون کے ریزلٹس ایشو کر دیئے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے فارم فورٹی سیون ایشو کر دیئے گا اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ اگر نہیں جاؤ گے تو فارم فورٹی سیون بھی چینج کر دیں گے تو میں ریکاؤنٹنگ بھی ہوا دیں گے دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب ارفان صدی ایٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیم کے لائے تھے یہ کون سا کانون ہے یہ کون سا ایتھکس ہے فورٹ ووٹ عمران خان کا لیا اپنی باری باری بے بول رہے ہی آج آج اس وقت آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیراعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی پھر مسکر آ رہا ہے اس وقت اس ملک کا وزیراعظم نہیں بن پا رہا لیکن افسوس چیک کریں سر افسوس چیک کریں سر اس قیدی کا ساتھ دیکھیں اکتیس سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے چار دنوں میں ابھی بھی دل بھرا نہیں اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا اپا بنی گالا کے اندر ہاؤس ارسٹ ہے سر اور ہاؤس ارسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی چار دیواری میں ان کو بیسور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالا جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تمہیں کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا اپا کو اڈیالا جیل بھی دے ہمیں ہاؤس ارسٹ نہیں ہونا اور آج پوری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس وقت بشرا اپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے آخر میں سر ٹائم اپنا گزرے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا سو یہاں موبائل سے پڑھوں گا لیکن سر آپ سے اجازت لے کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اسرام رازن ہیں اتنے کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھیرائے گا تم اپنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان زندہ آباد امران خان زندہ آباد جی گیلری میں ہمارے سب کا سینیٹر اور انزیب صاحب جو بی ایم پی بھی بہن چکے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس میں اور سینیٹر منظور کاکر صاحب کے بیٹے بھی آئے ہوئے ہاں اس میں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیرمن صاحب تمام ساتھیوں نے اٹھارہ پروری کے لیکشن کے بارے میں باتی کھی ہیں ساری آرٹ پروری سر آرٹ پروری کا لیکشن ایک عجیب لیکشن تھے جن میں جیتنے والے بھی رو رہے ہیں اور ہارنے والے بھی رو رہے ہیں اور ان لیکشن کے مخالفین جو اپوزیشن والے وہ بھی پرارٹ کرا رہے ہیں اور جو حکومتی ہو گیا وہ بھی پرارٹ کرا رہے ہیں دان لی کا آغاز تو صبح اس وقت ہوا تھا جب انٹرنیٹ بن کر دیا موبائل پون بن کر دیا ٹیوٹر بن کر دیا انسٹراغام وغیر سب بن کر دیا تو اس وقت سے تو آغاز ہو گیا لوگ سمجھ گئے لیکن دان لی کا طریقہ کار پتہ نہیں کہ کس طریقے سے ہوگا اس کا بھی لوگوں کو علم نہیں تھا جناب چیرمن صاحب سارے قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح لوگوں کے جتوائے گئے اور یہاں تک کہ آرز نے خطیر رقم دے کر شرم کے بعد تو یہ ہے کہ افغان شہری کو بھی جتوائے جس کے پانپ پینٹالیس میں بارہ سو ووٹ تھے اور وہ چھٹے نمبر پہ تھا اس کو بھی آگے کر کے ستائیس ہزار ووٹ دے کے تیمور جگڑا کو جنہ ہرائے گیا اور اس کو جتوائے گیا تو یہ ہماری حالت ہے الیکشن کے اور یہ ابھی ہم ساتھیوں نے بہت جذباتی باتیں کیے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دوہزار اٹارہ میں بھی ہم دیکھ لیں تو ان کو ہم اس لئے بخشتے ہیں کہ انہوں نے تو کم از کم یہ کیا کہ کانے کے وقت دوپہر کو دو بجے انہوں نے کانے کے بہانے کہ ہم کانہ لا رہے ہیں اپنے پوجیوں کے لئے وہاں پہ انہوں نے بیلٹ پیپر لائے کے وہاں پہ ڈال دی اور پھر پارم پینتالیس کے وقت لوگوں کو باہر نکال دیا جتنی بھی پولنگ ایجنٹ تھے سب کو باہر نکالا اور ان کو کہہ دیا کہ سب ایجنٹس کے دسخط تھے اور جتنی بھی اس کے پولنگ اپس کرتے ہیں ان کے سٹیمپ اور دسخط ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ رات کو پھر دو بجے تین بجے آرز پیسے لے کے اور اس نتیجے کو وہ چینج کریں ہم تو یہ گلہ کر رہے ہیں کہ کم از کم خیبر پخت انخواہ کے بات ہم کریں گے اور اس میں میں ایک ہی حلقہ آپ کے سامنے رکھوں گا انہیں پچیس مردان انہیں پچیس مردان میں امیر حیدر خان ہوتی صاحب ہمارے امیدوار تھے ہوا میشل پارٹی کے اس کے آئیت ستر ہزار ووٹ اس نے لیے جو سارے موجود بھی ہے اور اس کی اوپر اس کے علاوہ جو جو مخالف امیدوار ہے اس کو ستر ہزار ووٹ وہ بھی نے ملیا اور ساٹھ ہزار کے برتری سے وجد گئے تو اس کو ستر اور ستر اور ساٹھ کو ملا کے دو لاکھ ووٹ بن گئے اور اس کے علاوہ پھر عوامی اس کے علاوہ اور پارٹیاں بھی تھے جس میں پاکستان پیپلس پارٹی اور مطلب ہے جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی اور اس طرح اور بھی پارٹیاں اگر آپ شمار کریں تو یہ تعداد بہت زیادہ بنتے ہیں اور مسلم لیگ نے بھی اپنا امیدوار کڑھائی کیا تھا تو میں احران ہوں اس بات پر کہ یہ ووٹ کدھر سے آئے ایک ہلقے میں اتنے ووٹ کیسے پول ہو گئے تو یہ جس نے ساتھیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بیلٹ پیپر بن رہی ہے اردو بازار میں کہ شپاپ اور ساپ اگر نہیں ہوتے تو اس ملک میں جمہوریات آ سکتی ہے اور نہ اس ملک میں معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ اس ملک کے اور جو جتنے بھی ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا چپ جسٹس صاحب ایکشن لیں گے تو چپ جسٹس صاحب ایکشن لیں گے جو بھی کرتے ہیں لیکن کم از کم اس کے اوپر ضرور یہ بات ہونا چاہیے کہ آئندہ کے لئے کوئی قدم نہ اٹھائے اور استعاوار میں مینڈیٹ کو وہ اس طرح وہ استعظہ نہ کریں اس کے اس طرح وہ ان کے خلاف ہوکر میں کریں بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت 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 شکریہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعہ علی صلاح حیعہ علی صلاح حیعہ علی الفلاخ حیعہ علی الفلاخ اللہ اکبر اللہ اکبر تینکیو چرمین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چرمین صاحب آج سے آئی تینک پندرہ دن کم چھ سال پہلے ہم اس ہاؤس میں آئے تھے اور اس ہاؤس میں ہر ایک ذاتی نے اپنا اپنا رول پلے کیا اس ہاؤس کے لئے انسٹیوشنز کے لئے پاکستان کیلئے اور ہر ایک سینیٹر کا حق بھی بنتا ہے کہ اپنی پارٹی کو اپنی لیڈرشپ کو اپنے ملک کو سپورٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایز ایسینیٹر اپ پاکستان میں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اس کردار میں کچھ ساتھیوں سے تلہی بھی ہو چکی ہیں اپنی لیڈرشپ کیلئے آواز اٹھاتے وقت محالپین کے ساتھ تلخ باتی بھی ہو چکی ہیں اپنی پارٹی کیلئے اپنی پارٹی کو ڈپن کرتے وقت محالپین کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں تمام جو انریبل سینیٹرز ہیں وہ قابل احترام ہیں اور جو کچھ کیا ہے ان کا حق تھا اس لیے کہ پارٹی جب ان کو بیچتے ہیں تو اس لیے کہ وہ ملک کیلئے اداروں کیلئے پارٹی کیلئے اور پارٹی لیڈرشپ کیلئے کام کرے اللہ کا شکر ہے میں اپنے رول سے مطمئن ہوں اور اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی سیٹ کے ساتھ انصاب کر کے اپنے پارٹی کو اور اپنے پارٹی لیڈرشپ کو سپورٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ درد تا کہ جونئر بندہ آگ کی پارلیمنٹ میں جو رول پلے کرتے ہیں ہماری لیے ہتری کی گھنٹی ہے لیکن میں نے ان کے ان سوچ کو دپن کیا تھا اور میں نے اپنا رول پلے کیا ہے چھو میں سب ان تمام ساتھیوں کیلئے میری دل سے جو کہ ابھی اون صاحب نے جو تقریر کی جذباتی تقریر تھی از ای پولٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس میں رول پلے کرنا چاہیے محالی پین کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ او کھڑے ہو کے جو اس کے دل میں آتا ہے ان کو بولنا چاہیے جونئر بچرمین صاحب ابھی جو آپ نے مجھے موقع دیا ہے جو آٹ پیوری کو جو الیکشن ہوا اس پہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بات کروں میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جمہوریت 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 تو چرمین صاحب جمہوریت کو مضبوط کرنا جمہوریت کو آگے بڑھانا پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنا پارلیمان کو مضبوط کرنا کیا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے یا پارلیمانی نظام کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنا پاکستان کی تمام ان پولٹیکل لیڈرشپ کے ذمہ داری ہے جو اس ملک میں سیاست کرتے ہیں جو اس ملک میں پاٹیا چلاتے ہیں جو اس ملک میں الیکشن لڑتے ہیں اور بات کرتی ہے کہ جمہوریت مضبوط ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مضبوط جمہوریت کے لیے آج کیوں رونا روتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کمزور جمہوریت کی کون ذمہ دار ہے کہ میں یہ بات کروں کہ پاکستان میں جمہوریت برائی نام ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو مضبوط ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رات کے اندیرے میں کسی کے در پر نہ جائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اوٹ کے ذریعے میں متحب ہو جاؤں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اوٹ کو طاقت دے تو پھر ہم رات کے اندیرے میں اپنے گھروں میں اپنے اوٹرز کے ساتھ اپنے پاٹیوں کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ جا کے اوٹ مانگیں اور پھر ہم اور جیتے لیکن کیا آج میں نے مختلف میں نے مختلف باتیں سنی کہ حقیقی نمائندوں کو ہروایا اور چور ڈاکو لٹیرے ہیروین کو جتوایا جناب چیرمین صاحب وہ کون ہے کون ہے کون تی جو اس مطلور کو جتوایا ہے کہاں تھے آپ الیکشن سے پہلے آپ نے اس پر آواز کیوں نے اٹھائی اس لئے کہ آپ بھی اس امید سے تھے کہ مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے اس لئے آپ ہم ہوشتے آج اس ہاؤس میں آج میں نے اپنے ساتھیوں کے جو تقاری سنی آج میں نے جو سنا ہم نے پورے دنیا کو کیا میسیج دیا ہے میں نے اپنے داروں کے بارے میں اپنے انسٹیوشنز کے بارے میں میں نے کیا میسیج دیا پاکستان سے باہر دنیا کو کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اپنے داروں کو یہاں پر تقاریر کے اس طریقے ان کو سکاتے ہیں اور ان کو کرٹسائی سے ارز کریں جناب چرمہ سب میں نے یہاں یہ بھی سنا کہ الیکشن سے پہلے کسی کو وزیراعظم بنایا تھا اور اس نے تقریبی وزیراعظم کی کی تھی تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر اس وزیراعظم کو دوست دائی سو سیٹے کیوں نہیں ملی میں یہ چاہتا ہوں جرمیہ صاحب کہ تقاریر کے حد تک ہم اس سسٹم کو خود تباہ برباد کر رہے ہیں اور اس سسٹم کو ہم نے زمین بوس کیا ہے اس لیے آج انگلیاں اٹھتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سن میں ایک درنہ جاری ہے جن کے زمانتی زبط ہو چکی ہے وہ لوگ بھی کہہ رہے کہ ہم جیت چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے زمانتی زبط ہو چکی تھی وہ بھی درنے میں ہے وہ عوام کو تکلیب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ جمہوریت نہیں چاہیے وہ کہہ رہے کہ اداروں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ کہہ رہے کہ پیپس پارٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن میں چرمہ صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہار چکے ہیں وہ یہ رونا روتے ہیں اس لئے کہ ہم تقاریر پہ اپنے اداروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں جناب چرمہ صاحب کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے بھی کروڑ روپے دی اور اس نے بھی کروڑ روپے دی اس کو جتوایا ان سے کروڑ روپے لے کے اس کو ہروایا تو یہ جو ہروانے والا تھا اس نے پیسے کیوں دی کس کو دی کس لی دی چرمہ صاحب جب رات کے اندھیرے میں رات کے دو بجے آپ اپنی سیٹ بچانے کیلئے آپ اوٹ حاصل کرنے کیلئے آپ اپنی سیٹوں کو زیادہ بنانے کیلئے لوگوں کے درو پہ جا کر منتیں کرتے ہیں پاؤں میں پڑتے ہیں تو پھر آپ یہاں گلا کیوں کرتے ہیں کیوں روتے ہیں آپ کہ مجھ سے پیسے لے کے میں ہار چکا ہوں اگر پاکستان کی تمام سیاسی جمعاتیں اگر پاکستان کے تمام سیاستدان اگر آپ پاکستان کے تمام پالیٹیشن ایک پچھ پہ آ جائیں ایک بات کریں اس سسٹم کے لئے جمہوریت کے لئے پالیمان کے لئے اداروں کے لئے اور پاکستان کے چوبیس کرو غریب عوام کے لئے تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اوٹ کو چوری کرے آپ کی اوٹ کو چوری کرنے والے نہیں ہیں آپ خود سسٹم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں جو کہ آج اس ملک کے اداروں کے بارے میں اس ہاؤس میں جو لوگ سن رہے ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہیں جناب شرمیز صاحب جنوری دوہزار تیئے سے لے کے پیوری دوہزار چوبیس تک آپ نکلیں جنرل ماسز میں جائیں غریبوں کے درمیان جائیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے بچے دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں سو کی روٹی آج سپیت پوچھ لوگوں نے خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ سپیت پوچھ لوگوں نے اپنی باعزت ہواتین کو پٹے ہوئے بورتے پہنا کر وہ بیک مانتے ہیں بچوں کے دو وقت کی روٹی کے لئے ہم یہاں لگے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا میرے ساتھ یہ کیا میرے اوٹ کو چوری کیا لیکن ایک سال جو آتے کے قیمت جو ڈیزل کے قیمت پیٹرول کے قیمت ڈالر کے رہے باقی چیزیں روزمر راشیہ کے قیمتیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سپیت کپے پہنے والے آج سپیت پوچھ لوگ اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ روٹی نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس الیکشن کے بعد بھی انفارچنیٹ ٹیچر میں صاحب پاکستان کے ان سیاستدانوں کو خوش نہیں آیا کہ ہم نے اپنی کرسی کے لئے سوچیں اپنی کرسی کے لئے لڑے یا پاکستان کے غریب ووان کے لئے لڑے کیوں آج پانچ پانچ میٹنگز ہو رہی ہیں کیوں ایک پچ پہ نہیں ہے کیوں لوگ پاکستان کے غریب ووان کے لئے نہیں سوچتے ہیں کیوں آج اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لئے سوچتے ہیں کیوں آج کرسیوں کے لئے لڑتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ فیبری کے الیکشن کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی سیٹے زیادہ ہو اگر نون کی سیٹے زیادہ ہے تو ملک کی تمام پالیٹیشن جمعاتے اگر ان کے دل میں تڑپ ہے خوف ہے اللہ کیسے عوام کیلئے درد ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا اگر کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ان کے اتحاد بن سکتے ہیں تو پاکستان کیلئے اداروں کیلئے عوام کیلئے مل کر اس سسٹم میں آگے بڑھیں لیکن آج بارہ تیرہ دن ہو گئے بارہ تیرہ دنوں میں سر دس میٹ ہو گئے دس میٹ ہو گئے نہیں سر پچیس میٹ بھی لوگوں نے یہاں تقریر کی مجھے بولنے دے سر چرمین صاحب اگر پرس کرے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے جاتے ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں جمہوریت کو آگے لے جاتے ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پارلیمان مضبوط ہو تو پھر اپنے دل سے آپ کی جو خواہشات ہیں آپ کی جو سوچ ہے اس کو ایک طرف رکھ لیں اس طرف کر لیں اس پر پاؤں رکھ لیں لیکن آپ اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لئے کم از کم پانچ سال کوشش کر لیں کہ آپ کی خواہشات پوری نہ ہو آپ کو وزارتیں نہ ملے آپ کو وزیراعظم نہ ملے آپ کو چرمینٹ شپ نہ ملے لیکن کم از کم پانچ سال کیلئے اس ملک کیلئے اداروں کیلئے جمہوریت کیلئے غریب عوام کیلئے ساتھ مل کر اللہ کو دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاست کو حملی کیسی بجانی ہے آخری چرمین صاحب آخری منٹ چرمین صاحب میں نے یہاں یہ بھی سنا کہ آٹھ مہینے میں جیل میں تھا چار مہینے جیل میں تھا چرمین صاحب جب ڈکٹیٹرز یہ الحق نہیں چرمین صاحب لیڈرشپ کیلئے اپنے پاٹی کیلئے اور یہ وقت ہمیشہ کلنے نہیں ہوتا ہے جس ورکر نے جن ورکروں نے قربانیہ دی ہیں مشکل وقت میں پاٹی کا ساتھ دیا ہے جس مشکل وقت میں لیڈرشپ کا ساتھ دیا ہے تو کل کا دن ان کا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت آتی ہے ورکروں پر لیکن ورکر اپنے پاٹی لیڈرشپ کے سامنے معافی نہیں مانگتے ہیں بلکہ اس کی یہ بٹو جیسے نارے لگنا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو جی جی سینیٹر مشاہد حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرم صاحب اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں شکریہ بڑی مربانی تینکیو سر فور یور اور آج بڑی اچھی کھل کے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ تحمل سے سب کی بات سن رہے ہیں اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں بڑی تاریخی انتخابات تھے گو کہ کانٹروبرشل بھی ہوئے لیکن آٹھ فروری کو ووٹنگ والے دن بیلٹ کے دن لوگوں کو آزادی سے اپنے ٹرانسپیرنٹ برکے سے ووٹ دینے کا موقع ملا اور ووٹ کے ذریعے واقع ایک پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں ایک سپلٹ منڈٹ آیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لاجس پارٹی امرج کی ہے اس میں کوئی ڈاؤنگ لیکن میں مسٹر چیرمن باقی باتیں تو ہوگی کہ ماضی کے وہ ظلم کی داستان کیا تھی اور رونا دھونا اپنی جگہ لیکن میں بڑی ترمیزنٹ جو انتخابات اور میں بڑی تین ایلیمنٹس ہیں جو انتخابات کے اختیار کر رہے ہیں اور اس لیے نمبر ون جو ہے جو ہے جڑ کیا ہے ایشو کیا ہے سر ایشو تین بڑے واقعات ہوئے ہیں جو جمہوریت کے منافی ہوئے ہیں پیشل دس سالوں میں دوزار چودہ سے شروع ہوا تھا ایک دھرنا جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپانسر کیا تھا اگینسٹ ایڈیموکریٹکلی ایلیکٹڈ گارنمنٹ اور وہ سپانسر کیا گیا وہ چلا اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس وقت لیکن انفرنچنٹلی ایک گارنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا اس کے بعد اٹھائیس جولائی دوزار سترہ ایک سوفٹ کو ہوا اور میں وحد تھا اس وقت مسلم لیگ نون کا جنہوں نے دو باتیں کی تھی اسی ایوان میں میں کہہ یہ میہ صاحب کے خلاف جو نکالا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کا یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کو اور مدلیہ کو استعمال کیا ہے فور سوفٹ کو اور میہ صاحب جو ہیں جیل میں جو گئے ہیں وہ جیل کا جو کیسز ہے وہ سارے فرارڈی تھے وہ سیاسی قیدی ہیں میں نے ایک 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 باقی ہمارے لوگ اس طرح اس کو درتے تھے فیض جاب ہونا چاہتے تھے یا کیا تھا ہاتھ ملتے تھے جو بھی کچھ تھا لیکن یہ ہیں فیکٹ انفرنچنٹلی وہ سوفٹ کو روپیٹ ہوا دس ایپریل دو دار بائیس کو پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے وہ بھی سوفٹ کو تھا اس میں پارلیمنٹ استعمال ہوئی اب تو مولانا صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دیئے ہیں ہمیں حقائق جو ہے نا اس پر مزد نہیں کرنا چاہیے سو دے واز اس پیٹن ڈی سٹیبلیزیشن جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائیڈ بڑی خوش دی جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی کہ بڑا اچھا ہوا اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد الیکشن کروا دیتے سارا کر لیتا تو سو دس اس بیری کلیر کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے اور اس میں آپ نے اسٹیبلیشمنٹ کی بات کی اسٹیبلیشمنٹ کیناٹ فنکشن آن اٹس اون جب تک ان کے ایلائیز نہیں ہوتے ساتھ ہی نہیں ہوتے مل کے ہوتے ہی سارے اگر سازش بھی ہوتی ہے تو مل کے ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو اس وقت ضرورت ہے مسٹر چیئرمنٹ ہیلنگ ٹاچ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے they should be released the situation has changed اور اس میں میں بلوچ missing persons کو بھی کہتا ہوں اور خیبر پختون خواہ کے missing persons کو بھی کہتا ہوں کیونکہ دست شفاہ کا مطلب صرف نہیں کہ پنجاب میں ہو دست شفاہ کا مطلب ہے خاص طور پر بلوچستان خیبر پختون خواہ جان سندھ پنجاب جا بھی جو زیادتی ہے غلط ہے وہ غلط ہے and they should be and they should be part of the political process اور وہ پروسس آگے اسی طرح چلے گا جب ایک انکلوسیو جو تین بڑی پارٹیز امرج ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اور ہر ایک نے سفر کیا ہے ابھی زگر کیا ہمارے دوستوں نے بٹو صاحب کو پانسی جوڈیشنل مرڈر تھا جو بری کلیر اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے سفر کیا ہے اس زمانے میں میں جنرلیس بھی تھا بھی نو and we were the ones who spoke for them also پھر میاں صاحب دیکھیں خود he is a survivor دو سوفٹ کوز ان کے خلاف ہوئے 93 کا بھی 12 ستنہ کا بھی ایکزائل بھی ہوا ان کے خلاف military coup بھی ہوا ان کو ہاتھ کڑی بھی لگائی گئی پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہاتھ کڑی بھی لگائی گئی سب نے سفر اور اب ان کی پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے جو سیاس زیادتی اس لیے میں نے سائن کیا ہے کہ اجاز چودری صاحب جو سینیٹر ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے کالیگ ہیں مطر میں ان کے خلاف یہ ہو رہے ہیں اور دیشو بھی جنرل امنسٹی ہم نے ٹی ٹی پی سے تو بات کر لی جاگے کابل میں دیشت گر جنہوں نے ہم نے بندے مارے تھے بی ایل اے کو ہم کہتے ہیں جنرل امنسٹی دے دو تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں سیاسی کارکون ہے سیاسی قائدین ہے ان کو جنرل امنسٹی دینی چاہیے لیٹس کیونکہ اب ماضی کا کساب ختم ہو گیا ہے ایٹھ فیبری is the new day that is the way forward and finally the way forward is very clear اس کو initiative سیاسی جماعتوں کے پاس ہے government of national unity بنائیں یا تین parties مل کے کوئی coalition بنائیں اور یہ جو رویہ ہے یہ انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے بات نہیں کرنی فلانے سے بات نہیں کرنی چاہے چور ہے یا corrupt ہے یا غدار ہیں اگر عوام نے vote دیا ہے تو عوام کا vote is paramount that should be respected اور وہ mandate ہر پارٹی کا رسپیکٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ افلانے سے بات نہیں کرنی تو یہ بھی اپنا ربیہ چینج کریں and move forward and اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت اگر انیشیٹیو نہیں لیں گے مسٹر چیئرمن ابھی انیشیٹیو ہے تین parties کے پاس ورنہ انیشیٹیو چلا جائے گا جی ایچ کیو پھر وہ فیصلہ کریں گے وہ سویگر سٹک لے کے آئے گا بندہ بردی میں وہ کہے گا اچھا جی sit down do this do that do we want that do we want to have that humiliation جو ماضی میں ہو جکی ہے 93 میں بھی ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی آپ خود انیشیٹیو لیتے اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواشنیف صاحب کی ہے پریزیڈنٹ اور ریبر جو ہیں وہ انیشیٹیو لے آپ یہ منوکری کے پاس مہت بہلے بھی کہتا تھا تیسری بار چوتھی بار وزیرا ساتھ time to show leadership time to show statesmanship وہ ہاتھ بڑھائیں دل بڑھا کر کے بلکہ میں تو کہتا ہوں prime ministership آفر کر دے people's party کو خود رام سے سربراہ مملکت بنے اور people's PTI کو شامل کریں system کے اندر they have to be part and he should reach out to عمران خان ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ خود بھی رائیوینڈ اور مولٹروں کا اتنے لبا فاصلہ نہیں ہے ایک زمانے میں وڑی یاری دوستی بھی تھی تو وہ اس کو آگے لے کے چلے if we don't do that mr. chairman the initiative will be lost then all roads will lead to راول پنٹی اور یہ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے سارے so let us learn from history let us learn from the mistakes of the past اور ماضی کی غلطیاں نہ دھرائیں غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام نے شو کر دیا آٹھ پر بری کو کہ ان کا اعتماد ہے اس نظام پر ان کا اعتماد ہے ووٹ پر ان کا اعتماد ہے بیلڈ باکس کا کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے اور وقعی آٹھ فارغی کو تبدیلی آ گئی ہے thank you very much اور یہ نہ بھولے mr. chairman پاکستان خود جمہوریت کی پیدا ہوا رہے قائد عظم محمد علی جنا the great leader انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ووٹ کے ذریعے پاکستان بنایا تھا کوئی establishment نہیں تھی کوئی فوج نہیں تھی ان کے ساتھ کوئی ایٹم بم نہیں تھا برطانیہ بھی خلاف تھا کانگرس بھی خلاف تھی عوام ان کے ساتھ تھے سیاسی جماعت کی جڑے تھی اور قوت کردار تھا اور قیادت تھی تو لیڈ اس فولو دیٹ ایک زمپل اور بلڈ ڈیموکریٹک انکلوسیف پاکستان ایک نادر موقع ہے یہ موقع ضائع نہ کیا جائے thank you very much mr. chairman جی سینیٹر محمد اکرم صاحب مجھن صاحب پانچ مہیں دو دو منٹ بات کرنی ہے بس یہ آپ نے وقتیا مجھے آپ کو بھی دیں گا اگر سب دو دو منٹ بات کریں گے تو بس میں منسٹر صاحب کو وائنڈ اپ کر دوں گا مجھے chairman صاحب وقت کی تنگی کا احساس ہے شکریہ جناب چیئرمن کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں در چھرچہ نہیں ہوتا جناب چیئرمن آٹھ پروری کے انتخابات میں الیکشن کمیشن اپ پاکستان نگران حکومتیں اور سیکورٹی کی ادارے انتخابات کرانے میں جناب چیئرمن ناکام ہوئے یہ ان جماعتوں کے لیے یہ انتخابات جیسے مشاہد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ زیاؤلہ کہتا تھا کہ مصبت نتائج یہ ان جماعتوں کے لیے یہ مصبت ہے جو بڑی جماعتیں ہیں اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک مصبت نتائج آیا پیپلز پیٹی آئی جو مجارٹی لے کے آئے ایک سو پچاس پھر اس کو نیچے لے آئے انتخابات میں یہ جو ہے اس کے لیے مصبت نہیں ہے ان جماعتوں کے لیے مصبت نتائج آئیے جناب چیئر میں مجھے یقین ہے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی رکب استعمال نہیں کرتے یہاں گپتگو میں کبھی داندلی کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں جناب چیئر میں اور میں ایٹی ایٹ سے الیکشن لڑتا آ رہا ہوں جناب چیئر میں مجھے توڑی بہت اسٹری کا بھی پتہ ہے لیکن آئندہ جو ہے اب سینٹ ہوگا ہم نہیں ہوں گے میں تو نہیں ہوں گا نہ میری جماعت کا گویاں ہوگا نہ یہاں پشتون خواہ کا ہوگا نہ یہاں این پی کا ہوگا جناب چیئر میں اس لیے کہ ہماری گفتگو یہاں پشتون نہیں کی جاتی جناب چیئر میں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پاکستان سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے جناب چیئر میں اس میں معاشی صورتی حال انتہائی ناگ اختبہ ہے اور اسی طرح پولٹیکل کرائسز بھی ہے ہمارے ملک اداروں کا مالیت اداروں کا قرضدار ہے ہمارے وجودہ جو الیکشن کے بارے میں آشتریلیا امریکہ برطانیہ مختلف جو مبسرین ہیں کہ اب یہ ملک جمہوریہ کی طرح گامزن نہیں بلکہ اتت ڈکٹیرشپ کی اتتیرین کی طرح جو ہے گامزن ہے جناب چیئر میں اس لیے یہ ان کی راہ ہے میری راہ ہے تو نہیں جناب چیئر میں جناب چیئر میں میں ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں شاید یہاں کوئی بروسہ نہ کرے لیکن مجھے کہنے کی اجازت دے دیں کہ پاکستان کے آئین میں اور قانون میں قاتل سمگلر سزا یافتہ بددیانت بدماش الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر اہاں میں مجھے جواب دیجئے مناسب نہیں کہ میں نام لے لوں بلوستان کے ایسے باقی پاکستان کے بارے میں میری معلومت کم ہیں لیکن بلوستان کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں نام لے لوں جناب چیئر میں ہم نے جناب چیئر میں تین ماہ مسلسل الیکشن کے سلسلے میں دورے کیے جلسے کیے کارنر میٹنگ کے اپنی جان اتیلی پر رکھ کر ایک طرف ہمارے جو سرماچار جس کو اورپیاں میں کہتا ہیں جسے ہمارے مضاحمت کی تحریک چل رہی ہے ان کی بندو کی ہماری طرف تھی دوسری طرف اسٹیبلشمیٹ ہمیں ناپسند کرتا تھا جناب چیئر میں ہمارے بہت سے سیٹیں اس وقت ہم دس سیٹ سے جیت رہے جناب اور ہمیں آرائے گیا وہ بھی دوسرے دن تیسرے دن چوتے دن جناب چیئر میں ہماری تربت کی ہم چار سیٹیں لے آ رہے تھے بلیدہ کے سیٹیں جان محمد بلیدہی کویٹا سے اتیمان بنگلزی جیت چکا ہے کریم کیتران سردر عبدالعامان جس کو مناسب نہیں میں بتا دوں اس کے اقراب جیت رہا تھا اور گوادر میں جو ڈاکٹر مالک صاحب ایک ایسے کنڈیٹ کے جو میں آر گئے ہیں جس کا تعلق جس کا ہلمن اور دال بندن سے ہے اور گوادر کم ٹو کیج کے سیٹ پہ لڑا آپ مجھے بتائیں جس کو چھار ہزار ہوتر نہیں ہیں جس کو دس پولنگ سیشن کا نام نہیں آتا کیسے جیتیا ملک شاہ جناب ہم نے اداروں سے کہہ دیا تھا وہاں جب ہماری گپتگو ہوئی تھی میں ملا بیتا زمدہ اداروں سے انہیں کہا کیا ہم الیکشن میں فری ایڈ فیر ہوں گے میں نے کہا ایک بات آپ کو بتا دوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں وہ خاموش ہو گیا اس کے بارے کچھ نہیں بتایا جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکشن ہے یہ میری رائے میں پاکستان کی تاریخ میں متنازعہ ترین الیکشن ہے اس وقت چاروں صوبو بشمول آپ کے اسلامباد میں اتجاج ہو رہے ہیں درنے دے رہے ہیں ہمارے تمام ہائیوے بند ہیں جناب چیئرمین اس لیے یہ الیکشن متنازعہ الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں اس متنازعہ الیکشن میں محمد باد کو اپنا مقصر کرتے ہوئے خاص بلوستان کے بارے میں بتا دوں جناب چیئرمین آپ نے کہا وقت کی تنگی ہے بلوستان میں یہ میں ان ایڈوانس اس حدشے کا انظار کر رہا ہوں جناب چیئرمین یہ جو ٹیم لائی گئی ہے بلوستان میں اور بجر یہ سیلیکشن ہوئی ہے الیکشن نہیں کیا ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں چیئرمین بلوستان میں بڑے ایک پوجی آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے تیاری ہو رہی ہے لیکن اس کے نتائج جو ہے متنازیہ ہیں وجہ اس کے پاکستان ایک مصبت ریزلٹ آتا اور ایک اسٹیبلٹی کی طرح جاتے ہمارے جو باہر مبالک اس الیکشن کو اپریشیٹ کرتے لیکن اس کے باوجودی میں سمجھتا ہوں یہ جو ریزلٹ ہے یہ جو نتائج ہے اس کے نتائج پاکستان میں شکریہ نہیں گا سکتی شاید خدا کرے میری رائے غلط ہو آپ کا بہت شکریہ تانکیو جی سینیٹر زیشان خانزادہ صاحب شکریہ جناب چیرمن چیرمن صاحب سب سے پہلے تو میں جو ہمارے سینیٹر آن بپی صاحب نے آج انکشافات کیے ہیں ایز سینیٹر پالٹیشن اور ایک سینیٹر رہنما ہو کے پی ٹی آئے کے سینیٹر رہنما ہو کے جو ان کے ساتھ ذاتیات ہوئے ہیں ان کے میں شدید مضمت کرتا ہوں اور میں افسوس کرتا ہوں ان کے ساتھ اور ان کے فیملی کے ساتھ جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور صرف یہ نہیں جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئے کے اگر مرکزی رہنما سبائی رہنما اور ہمارے ورکرز جن کے ساتھ جتنی بھی ذاتیات ہوئے ان کی میں شدید مضمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جناب چیئرمن میں صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے بھی باقی پارٹیز ہیں اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئے کے ٹائم پہ ذاتیات ہوئی ہوں یا اور کسی ٹائم پہ ذاتیات ہوئے تو اس کی بھی مضمت کرتا ہوں جناب چیئرمن ہم اس ایوان میں آتے ہیں تو ہم ایک عام پاکستانی ہو کر منتخب ہو کر خاص بن جاتے ہیں اور اس ایوان میں آتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ ایک بوجھ بن جاتی اور میرے ساتھی اور میرے کلیگز اور میرے چیئرمن مجھے پرٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور سٹیٹ مجھے پرٹیکٹ نہیں کر سکتا تو میں کیسے اپنی دل کی بات کروں گا اور میں کیسے حق کے لئے بات کروں گا جناب چیئرمن مجھے لگتا ہے یہ اس ایوان کیلئے سب سے بہت اچھی بات کرتے ہیں اور ایک بہت بیلنس رویہ ہے ہر پارٹی کی طرف تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے ایوان چلانا چاہیے اور مل کے چلانا چاہیے اور ہمیں اپنے ہر ساتھی کے لئے جن کے اگر وہ ہمارے پارٹی کا ہو یا غیر پارٹی کا ہمیں ان کے لئے آواز اٹھانی چاہیے یہی ٹائم ہے جس طرح مشہل صاحب نے کہا اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن صاحب آج بات ہو رہی ہے دو ہزار چوبیس الیکشنز کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا چند دو تین چیزیں ہیں سب کو پتا ہے پنجاب میں جو ہوا باقی صوبوں میں سند میں بلوچستان میں لیکن کیونکہ میں خبر پختون خواہ سے ہوں تو جلدی سے میں ایک مثال دوں گا ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ جناب چیئرمن ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ میں اینے کی سیٹس ہم ساری جیت گئے ہیں پی ٹی آئی جیت گئے اور ایک سیٹ پی ٹی آئی ہار گئی ہے اور 50% جو ہماری پروینشل سیٹس ہیں پشاور کی وہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے اور جناب چیئرمن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا اینے کا جو کنڈی ڈیٹ ہے وہ ایک ہی پولنگ سٹیشن پر ڈبل مارجن سے لیے جو ہے تو ہمارے پاس جو فارم 45 ایکچولی اس رات کو ایشو ہوئے ہیں ریٹرننگ آفیسرز کی طرف سے وہ بھی آویلیبل ہے اور میں ایسے کنڈیڈیٹس جو کہ ہار گئے ان کے ادھر نام بھی لے لیتا ہوں جن میں سے تیمور جگڑا صاحب ہیں جو کہ فارمر وہ نام ہے جو نام ہی سب کو پتہ ہے تو جناب چیئرمن ان لوگوں کے ساتھ جو زیادیات ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ ٹربیونل میں ہے الیکشن ٹربیونل میں ہے الیکشن کمیشن نے انہوں نے جو اپنے کیس ڈالیتے ان کو ابھی بھی الیکشن ٹربیونل میں ڈال دیا ہے پتہ نہیں ان کے فیصلے کب نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جناب چیئرمن کہ اگر باقی پارٹی پوری جیت جاتی ہے اور یہ چند لوگ رہ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادیات ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر نظر سانی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمن میں ان لوگوں کے ساتھ مضمت کرنا چاہوں گا جو ابھی بھی جیل میں ہے پی ٹی آئی کا نام انہیں اٹھایا پی ٹی آئی کا آواز انہیں نے اٹھائی اور اس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے اور ان کے اوپر اگر کوئی بھی تشدد دوری اس کی میں مضمت کرتا ہوں اس کے ساتھ جو ہمارے آج جو ہمارے میمبرز نے ایک ریزولوشن بھی دیا ہے اور جو اجازت چودری صاحب کے حوالے سے جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے جو ریزولوشن دیا ہے اس پہ میں نے بھی دسخط کیے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ نظر سانی کریں اور اجازت چودری صاحب کو اس سیشن میں لائے جائے آخری بات جنب چیئرمن آخری بات کر لیں گی ٹائم بہت چوٹ ہے جی جنب چیئرمن آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کا عمل جو اس دوہزار چوبیس میں ہوا ہے اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ معیشت کے حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں بلکہ زیادہ تر پارٹیاں تو یہ ہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس لئے حکومت نہیں لینی کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں تو جناب چیئرمن دیکھیں جب الیکشن ہو جاتا ہے اور کوئی بھی پارٹی منتخب ہو کے آتی ہے تو عوام اس پارٹی میں اپنا سکھاتی ہے اس پارٹی کے اعتماد کرتی ہے عمران خان اگر آج جیل میں ہے اور لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو عمران خان کو ہیرو عمران خان لیڈر تو ہے لیکن ہیرو جو ہے وہ آپ نے جیل میں ڈال کے اور قیدی نمبر 804 بنایا اور اگر آج عوام اگر حکومت عمران خان بناتا ہے تو لوگوں کو confidence ملے گا اور جب لوگوں کو confidence ملے گا تو اس economy میں کوئی جان آئے گی لیکن اگر کوئی confidence نہیں ہوگا تو کہاں سے investor آئے گا کہاں سے local لوگ جو کہ ابھی پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اپنے نالے لیکن ان کے پاس عوام کا confidence نہیں ہوگا اور اسی لئے وہ فیل ہو جائیں گے تو اسی لئے جناب چیئرمن میں اس ایوان میں کھڑے ہو کہ یہ کہتا ہوں کہ جن کا مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے عمران خان کا مینڈیٹ ہے ان کو صحیح طریقے سے جو کہ سیٹے آئی تھی جو کہ کوئی کہتا ایک سو ساٹھ تھی ایک سو اسی تھی اس حوالے سے دیکھ کر عمران خان کو اپنی صحیح منڈیٹ دینا چاہیے اور حکومت دینی چاہیے تاکہ اس اکانومی اور اس معیشیت کا اصل میں کچھ بن سکے بہت مہربانی شنیٹر عمر فاروق صاحب مختص صاحب لیز جی تینک میسٹر شیئرمن ڈاک صاحب اس کے بعد میں آپ کو دوں گا پھر مولانا صاحب کی باری ہے یہ بلنک کرتا ہے سب ایسی ہے جی بتائیں عمر فاروق صاحب جی تینک میسٹر شیئرمن سب سے پہلے آج تمام ہم اپنے دوستوں کی باتیں سن کر اور جو جیتے ہیں جو آرہے ہیں سب مایوس کن نظر آرہے ہیں اور مایوس بھی ہیں لیکن اصل بات آج بھی کوئی نہیں کر رہا آج بھی ہم اپنے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آج بھی ہم اپنے چار چار مہینے ہم پہ جو گزری اس چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں سے نہیں مارے تو ہم پہلے سے میڈا ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے رہے ہیں ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے رہے ہیں ہم پہلے نہیں ہم پہلے ہم پہل ہے بھی essential 퍼 د ٹھے ہم نہیں اس لئے انسان ہر روز کچھ نیا سیکھتا ہے اور جو انسان روزانہ کوئی نئی بات نہیں سیکھتا یہ میری بات مان لے تو اس کا وہ دن ضائع ہو گئے تو جو میں نے سیکھا ہے اور یہ ساری سپیچز میں نے سنے ہیں اور اس کا اگر وہ کرے مجھتاک صاحب نے تو بہت زبردست وہ بولا ہے like very very sort of you know i don't have even the word کہ اتنا اچھا ان کی سپیچ تھی کہ سارا خوزے میں بند کر دیا میرا صرف ایک وہ ہے sorry i was talking about you میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز بس ایک ریکویسٹ ہر جگہ جانی چاہیے کہ فارم فورٹی فائف کو جمع کر لیں فارم فورٹی فائف کو لے لیں فارم فورٹی فائف ہمارے ایجنس بچاروں نے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے جیسے خدا نہ خاصتہ کوئی مبارک کتاب ہو ایسے لگائے ہوئے ہیں تو پلیز فارم فورٹی فائف لے لیں تینوں پارٹیاں بیٹ جائیں چاہے پی 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 ہے اور چاہے نون ہے اور ہماری پی ٹی آئی پارٹی ہے وہ فارم فورٹی فائف لے کے اس پہ ریزلٹ جو ہیں ڈیکلیئر کریں اور وہ سب کو ایکسپٹ ہوگا تو یہ جو ہے دوبارہ الیکشن اوپی یہ کتنے پیسے لگتے ہیں اور اس پہ ریزلٹ نکالیں اور کوئی جھگلہ نہیں ہے حونسٹو گاڈ چلے مجھے اس ہاؤس میں بتائیں سارے کتنے لوگ ہیں جو تھوڑے بہتے ہیں کوئی جھگلہ ہے نہیں کوئی جھگلہ نہیں ہے جھگلہ صرف فورٹی فائف پہ تو جھگلہ کیوں ختم نہ کریں فارم فورٹی فائف کو لے لیں اس پہ ریزلٹ نکالیں اور دیٹ ویل بی ریلی نیا پاکستان ہوگا اور خدا کریں گے وہ دین آجائے تینکیو بہرمش جی سینیٹر مولی فائز محمد صاحب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کم صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم جناب جیرمن صاحب سینیٹر فلکنا صاحب عربی میں سینیٹ کو المجلس العلاق آتے ہیں سب سے بڑی مجلس اور اس میں اپنے عمر سیدہ سنجیدہ لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ یہ سنجیدہ باتیں کریں اور اپنے ملک کے لیے صحیح قوانین کی نشاندہی کریں پھر وہ قوانین ملک میں جاری ہوں ان کا قول ان کا فعل وہ ایسا ہو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس پر عمل کریں ابھی مجھے چھ سال ادھر ہو گئے ماشاءاللہ بڑی بڑی انچی جو گالیاں ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں میرے خیال میں قومی اسیمبلی میں بھی اتنی نہیں ہوں گی جتنی یہاں سے ہوتی ہیں اب سوناک خبر ہے کہ حالانکہ یہاں ہمیں ایسا ہونا چاہیے اور یہ جو ہمارا ملک بنا ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نام پہ بنا ہے لیکن یہاں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اسلام میں جان مال عزت ہر مسلمان کی نہیں اگر اکلیت ہے تو اس کے جان مال عزت کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہے اگر کسی غیر مسلم کو بناہ کوئی تکلیف دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حجی جہو یوم القیامت یہ کیس اللہ کے سامنے میں لے جاؤں گا کہ میرا امتی ہو کر اس نے اس پر ظلم کیوں کیا ٹھیک ہے اس کی آخرت اپنی ہے جیسی بھی بنے لیکن انصاف ایسا ہونا چاہیے میرا جس صوبے سے تعلق ہے یہ گیارویں صدی حجری سے پہلے بھی اسلام تھا لیکن نصیر خانوری کے زمانے سے حجری ابھی چودہ سو ہے گیارہ سو پینٹالیس پچاس میں اور ابھی دو ہزار جو ہے پینٹالیس ہے اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ قوانین ان کو حدود کہا جاتا ہے قصاص کہا جاتا ہے تعذیرات کہا جاتا ہے سارے شریعت کے موافق اب وہ حل ہوتے تھے لیکن چلتے چلتے پھر انگریز جب ادھر آیا اور اس نے ہماری حکومتوں پر قبضہ کیا تو اس نے قصاص اور حدود ان کو ختم کیا تعذیرات کے لئے جرگے رکھے اس نے لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ شریعت قرآن کے مطابق جو قوانین ہیں وہ ہو ہم جب جمہوریت کی بات کریں گے تو وہ جمہوریت جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو اگر اکثریت نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے کیوں دستور میں یہ ہے آئین میں یہ ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اب کتنے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں بلوچستان میں اللہ نے اتنے مادنیات دی ہیں اللہ نے اتنے علاقے دیے ہیں اگر وہ مقامی لوگوں پر صحیح یہ تقسیم ہو تو آپ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کے لئے وہ کافی ہو جائیں گے سیندک سے جو عام دنی ہوتی ہے بلوچستان کو کتنا ملتا ہے گیس ہوئی گیس سے جو نکلتا تھا اس میں سے کتنا حصہ دیا گیا جب ظلم ہوگا تو پھر وہاں امن نہیں ہوگا تو بلوچستان میں میں کہتا ہوں ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں ایک تیرمن صاحب بات عرض کروں کہتے ہیں جی وہاں باغی ہیں بی ایس ہو ہے فلان ہے ٹھیک ہے کوئی بھی غلط آدمی ہو آپ اس کو عدالت میں لائیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خلاف کاروائی نہ ہو لیکن ایسے غائب کرنا ان کو ختم کرنا بلوچستان ایک کتاب ہے اس میں لکھا وہاں ہے کہ وہ آئی اس نے بتایا میں جو حاتم ہے سخی میں اس کی بیٹی ہوں آپ نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی ظالم ہو کافر کی بیٹی آتی ہے قید ہو کر آتی ہے لیکن پھر بھی اس کی عزت عزت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہم ان کو دھکے دیں گے تو کیا بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت ہوگی محبت برکار رکھے اس ملک کو اگر بچانا ہے تو انصاف سے ہوگا ایک حدیث ہے ایک قول ہے حدیث ہے یہ قول ہے کہ انصاف والی حکومت جو ہوگی انصاف کرے گی کافر کی حکومت ہوگی وہ قائم رہے گی الحکومت جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا اب جو بغداری کرے گا ٹھیک ہے اس کا نام آئے گا لیکن کیسے آئے گا جعفر اور صادق جیسا اس کا نام آئے گا جعفر از بنگال صادق ازدکن ننگ دین و ننگ ملت ننگ وطن تو ایسے باتوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے تینکیو جی اللہ تعالی خوش رکھے ہمارے یہ احتجاج پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں سندھ میں بھی ہو رہے ہیں بلوچستان خیبر پختونخواہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے جتنی محنت کی ہے اللہ اس کو خوش رکھے سلامت رکھے اللہ اس کو زندہ باد رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ جی سینیٹر فوزی عرشت صاحبہ ہمارے بڑے اچھے اچھے لوگ سیاست میں آئے اور وہ بہت ٹیلنٹڈ تھے انہوں نے اچھے کام کیے مگر انہی اچھے لوگوں کو جب مار مار کے لڑائیاں کر کر کے کمزور کر دیا گیا تو وہ لوگ اپنی عزت اپنی حرمت اپنی وقار کو بچانے کے لئے پیچھے ہٹ گئے جب اچھے لوگ ہی نہیں آگے آئیں گے تو ہاوڈو بی ایکسپیکت کہ ہمارے ہاں گوڈ گوڈ گوڈنس آئے گی اور جو سب سے اہم مسلا ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ کہ ہمارے ہاں ہمارے ہوں ہمارے ہمارے ہواڈرین ہمارے ہر ویسے انہیں سیاست جو ان کی تھی منی اس کو ایک ربادت کی طور پر کیتی جو کہ میری بڑی بخول تھی وہ یوں کہ منے سمجھا تھا کہ میں اگر سیاست میں آنگی تو میں اپنے ملک اور قوم کے لئے کچھ نہ کچھ مصبت کام کر پاؤنگی مگر جب میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں ایک بینگ او وومن جو ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں مجھے کتنے چالنجز اور مجھے کتنے حمد اور کتنے محفوظ طریقے سے اپنا دامن بچا بچا کر اس مقام پہ جو میں آج یہاں ہوں پہنچی ہوں تو جب میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گی کیونکہ یہاں پہ کچھ ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے یہاں پہ صرف ایک منڈی لگیوی ہے اپنے اپنے پرسنل پینڈیٹ کے لیے ہم نے کبھی اپنے ملک کا نہیں سوچا ہم اگر اگر ایڈ گیڈ دیکھتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ دبائی اومان سنگپور جیسی جو کانٹریز ہیں ان میں کوئی نیشنل ریسورسز نہیں مگر وہ آج کہاں سے کہاں پہنچی صرف اس لیے ان کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے سنگپور کے پاس جو اس مقام پہ وہ پہنچی ہیں وہ کس لیے کیسے پہنچی وہ گوڈ لیڈرشپ گوڈ گورننس گوڈ تھنکنگ گوڈ ڈیسیشن میکنگ اور یہ کون لوگ ہیں جو گوڈ گورننس گوڈ لیڈرشپ اور گوڈ تھنکنگ کے زمرے میں آتے ہیں وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو اپنے آئے مائے اور می کے حلقے سے نکل کر اس وی اور آرز کو سمجھتے ہیں جو وہ دکھ رکھتے ہیں اپنے ملک اور ملک کی قوم کے لیے اور بالخصوص اپنی یوت کے لیے ہماری یوت کیا کر رہی ہے وہ ایک نکلی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں اس نے بھرپور انداز میں اپنا منڈیٹ اپنا ووڈ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو دیا جو ریزلٹ رات کو خوشی خوشی وہ سوئے صبح وہ ایک بہانک ریالیٹی آئی اور اس ریالیٹی کو دیکھ کر وہ مایوس ہیں ہمارے پاس ساٹھ سے چو سٹھ فیصد یوت کی عبادی ہے اگر ہم اپنی یوت کو ان کا حق نہیں دے سکتے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک مایوس غمزدہ جن کا جن کا کانسیڈنس شیٹر ہو رہا ہے اس قوم کو جنم دے رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ یہ یوت کسی کسیڈنس شیٹر ہو رہا ہے کسیڈنس شیٹر ہو رہا ہے جس نہج پہ میرا ملک ہے اس ملک میں اب کچھ رہا ہی نہیں کہ وہ اب اور مزید بدنام ہو گلوبلی ہمارے ملک کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا وہ اسی لئے نہیں دیکھ رہا کہ جب ایک ہمارا بیسک رائٹ ہے to select our candidate اور وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کا کوئی اکانٹی بلیٹی نہیں ہے اس کا نام ہم نہیں لے سکتے ہم اس کو تینکیو جی سنیڈر صاحبہ نہیں سر میں ابھی تو میرا کوئی دو منٹ تو دینا بھی اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا آپ سب کو کرتے ہیں آخری ایک منٹ ہے بلیس ہمارے پاس کوئی intellectual capacity نہیں ہے سوچ نہیں ہے کہ اگر کسی بچے نے کسی انسان نے کسی شہری نے ٹویٹر پہ کچھ رکھ دیا لکھ دیا تو اس کو کیا تینکیو جیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی موسیقی موسیقی کرتا انہیں کیا مسیبت ہے کہ وہ پولٹیکل ہیں why can't they be apolitical we are the politicians we are the parliamentarians جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ اپنا کام کرے اب جب تک سیاست ان اداروں سے نہیں نکلے گی ہم کبھی بھی کہیں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے I want my country to be apolitical جتنے ہمارے قومی ادارے ہیں they should be apolitical they should get away from all this dirty games Thank you جی Pakistan عمران خان زندہ Minister of Human Rights شکریہ جناب چیئرمنٹ شروع کرتا ہوں خدا من یسو مسیح کے بابرکت نام سے آج کی اس خوبصورت نشست کے لیے میں شکر گزاروں کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی تاکہ میں بھی سینٹ میں کچھ کہہ سکوں میں صرف اپنا آغاز اس شہر سے کروں گا کہ آنکھ میں پانی بر کے لائے جا سکتا ہے آنکھ میں پانی بر کے لائے جا سکتا ہے جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے اگر جسم کے یہ چھپن حصے ہو یک جا دشمن جیسا بھی ہو دایا جا سکتا ہے جناب چیئرمنٹ صاحب آج سے پہلے پاکستان کو اتنے اتحاد اتنی یگانگت اور اتنی توجہ کی ضرورت پیش نہیں آئی نگران حکومت نے اپنی کپیسٹری میں رہتے ہوئے اپنی عوام کے لئے بہت کچھ ڈیلیور کیا اور یہ سب ممکن ہوا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کی آپ سب کی دعاوں سے اس کے بعد بات کر لیں منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں منسٹر صاحب بات کر لیں پلیز تشریف رکھیں جناب چیئرمنٹ صاحب تشریف رکھیں سنیڈر صاحب سنیڈر صاحب تشریف رکھیں پھر ہم بھی اتنی تارکتگی میں بات کریں گے ٹھیک ہے جناب چیئرمنٹ صاحب آپ تشریف رکھیں پلیز دوزار چوبیس کا الیکشن بھی نگران گورنمنٹ کی منڈر تھا اور تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں منسٹر صاحب کو بولنے دیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں سنیڈر صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی جی منسٹر صاحب بتائیں جناب میں بتا رہا ہوں جی 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 بتائیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں سنیڈر صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز منسٹر صاحب لی کانٹینیو کریں پلیز جی جناب سپیکر صاحب میں صرف پولیٹیکل بات نہیں کروں گا میں یہ قورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا منسٹر صاحب لیز آپ کے کلیگ نے قورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے سنیڈر صاحب آپ لوگوں نے بات کی آپ نے اس موشن کے اوپر تو منسٹر صاحب نے کنکلوڈ بھی کرنا تھا جی آپ کا نام تو آگئے یہ تو منسٹر ہیمن رائٹس نے بات کرنی تھی جی کاؤنٹ کریں پلیز کاؤنٹ کریں پلیز قورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا سنیڈر صاحب اس میں سنیڈر صاحب ہم نے ہم نے تین گھنٹے اس کے پر ڈسکشن کی دو گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں نیاب کل پبلک امپورٹس پہ بات کر سکتے ہیں اس پہ نہیں کر سکتے کاؤنٹ کریں پلیز آپ کل فرائیڈے کو جب سیشن ہوگا پبلک امپورٹس پہ بات کرنے اس پہ سنیڈر صاحب کاؤنٹ بتائیں پلیز ہاں پورا نہیں ہے لیکن موشن ڈسپوز آپ ٹوکرتے ہیں یہ والا امپورٹس پہ بات کرنے کاؤنٹ کرنے